تاریخی روایتیں ایسے حوالے ملتے ہیں کچھ گیزٹ کے ریکارڈ بھی ایسے جو ملیالم مطلب جسو کہیں گے کیرلا کے لائبرادیز میں جو عربی زمانے محفوظ ہیں ان گیزٹ اور ان ریکارڈز کے مطابق ہی بتایا گیا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ گیا تسکر اس کی تاریخ میں لکھا گیا ہے اسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کتنے مشن تھے آپ سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنائے جاتا آپ نے دین کا پیغاملہ زندہ دفنانہ بند کر دیا گیا ہے آپ کے کام کا سوچل ایمپیکٹ تو بہر حال بہت سارے ایسے کام ہیں اسلام نے جو سوچل ورک ہے اس کا ٹوٹی سا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کے لئے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان اسے اتنی تکلیف دیتا جتنی اسے سکتا ہے لیکن قبر کا معاملہ موت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ یہ بالکل اسے مختلف اکھٹ کر ہیں اور انسانوں نے اس سے بڑی محنتیں کی کہ اس کو ایسا کچھ کیا جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اسی میں یہ لگا رہے ہیں جس کے لئے انہوں نے بہت محنتیں کی مشقتیں کی مائنڈ کو خوب ایکسسائز کروایا اس کو الجگہ رکھنے کے لئے کوششیں کی اس کو دھیان کے نام سے بولیے کونسٹریشن کے نام سے بولیے یک سوئی کی نام سے بولیے کوششیں کی لیکن یاد رکھیں ایڈ ڈا اینڈ سب ہی ناکام رہے ہیں کیونکہ کافی محنت اور مشقت کرنے کے بعد ذہن نہیں جگہ لگنے کے بعد بھی ایک ایسے چیز جو اس کے انٹرسٹ کی اس کو دکھتی ہے وہ اس کامے سے نکل کے دوسرے کام میں سوئیش ہو جاتا ہے جو کچھ پریشانی اور مشکلی آج ہم کو آتی ہے اس پر سے اکثر مشکلی پریشانیاں جو ہم کو آ رہی ہیں وہ آزمائش نہیں بلکہ اللہ رہاں بریزت کے طرف سے ایک وارننگ ہے ایک عذاب ہے آت رہی کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام وغیرہ پھر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے ہیں سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں سر رکھتے ہیں اور بولتے ہیں اس لئے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے وہ اسی بار آپ نماز میں دیکھتے ہوئیں کہ لوگ کھڑ رہتے ہیں ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کو جگہ نہیں دوسرا بولتا رہے چلو اس کے ہاتھ سے پچھان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا نہیں اس کا تو یوں کرتے ہیں اور جب ہم بل فغرہ میں جاتے ہیں یوکے میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں یو اس میں جاتے ہیں اور جب وہاں کے طالت خانے دیکھتے ہیں تو پھر مو سے نکل جاتا ہوا جی باہ کیا بنے میں تو یار ٹائلس میں دیکھ کے بھی بال جمع سکتا تھا اتنے صاف اور ہمارے پاس طالت خانوں کو یہ آل ہے کہ سفر ٹائس لگائے تھے اب پیلے ہو کے وہ گنجال جم کے کالے ہو گئے بورے مطبع وائٹ سے یلو یلو سے بلیک گنجال جم کے بلیک ان گرین کے بیش کا واملہ ہو جاتا مطبع کسی نے سالوں میں ہاتھ تک نہیں لگایا یہ سی سیستر ہے تو ہم لوگوں بس کونسپٹ نہیں آئے صفائی کا بھی یہ بات ہم کو مننا پڑیں گی اور یہ ہماری انڈین مینٹیالیٹی میں کہوں گا جس کو پیسہ آگیا کپڑے اچھے ہو گیا پیسہ آگیا برینڈل چیزیں غیر نہیں پیسہ آگیا اچھے کا بنایا پیسہ آگیا اب تک صاف صفائی کا تصور نہیں آیا آپ روٹی بنائیے جیسے چاہیے بنائیے گول بناتے بنائیے چوکر بناتے بنائیے موٹی بناتے بنائیے زیادہ بناتے بنائیے جوکر بناتے بنائیے آج ہم کو آتے ہیں اس پر سے اکثر مشکلی پریشانیاں جو آرے ہیں وہ آزمائش نہیں بلکہ اللہ رب رضیت کے طرف سے ایک وارنگ ہے ایک عذاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم النبین والمرسلین تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درد و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ آج انشاءاللہ عزیز ہم لوگ جو ہے بہت سارے سوالات جو لوگوں کے یا لوگوں نے جو پوچھے تھے اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز ان کے جواب دینے کے آج میں کوشش کروں گا تو پچھلے ہفتوں میں جو سوالات کچھ آئے تھے ان میں سے کوئی سوالات لیتے ہیں آپ لوگوں سے بھی لائف کوششنز بھی انشاءاللہ عزیز لہم لیں گے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ پہلے کے زمانے میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی تو اس زمانے میں چوری کی سزا کیا ہے تو دیکھئے پہلے کے زمانے میں اسے مراد اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی اسلامی شریعت کے اندر مسلم لاو کے اندر شریعہ لاو کے اندر سزا جو ہے ایک آدمی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کی اس کی سزا یادر کی اب یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے ممالک میں جہاں مسلمان بستے ہیں جہاں شریعہ لاو یا اسلامی لاو نہیں ہیں تو وہاں جو ہے لاو آف دی لینڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو پرسنل لاو دیا جاتا ہے جس لاو کے تحت ان کی شادی بیعہ طلاقیں اور ویراست وغیرہ یہ سب مسائل جو کرمنل نہیں ہوتے جو سیول ٹائپ کی جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں اور کرمنل لاو جو ہے وہ لاو دی لینڈ ہوتا ہے مطلب جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے جو قانون ہوتا ہے وہی ہوتا ہے لہٰذا شریعہ اعتبار سے پہلے زمانے میں بھی چوری کرنے کی سزا ہاتھ کارنا تھی اور آج بھی چوری اگر کوئی شخص کرے تو سزا اس کی وہی ہے سزا بدلی نہیں یاد رکھیے لیکن یہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانوں میں یا مختلف جگہوں پر جہاں اسلامی شریعہ لاو نہیں ہوتا ہے وہاں مختلف جو زمینی قوانین ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے سزائیں بہرحال دی جاتی ہیں کسی نے ایک سوال کیا کہ نفلی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا صحیح ہے کیا تو دیکھئے نفلی نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہے کہ انسان نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو سوال یہ کیا اس کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ درست ہے کیا تو یاد رکھیے نفلی یا کسی بھی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل درست اور جائز نہیں ہوں گا یاد رکھیے نفلی نمازوں میں یا جو نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں دعا ثابت ہے ان نمازوں میں سے جو نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی فجر کی نماز میں دعا کروائی اور یہ قنوط تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب کروایا جبکہ ستر حافظ جو صحابہ تھے عالم جو صحابہ تھے ان کو جھوٹ بل کر ایک خبیلے والوں نے دعوت دی کہ ہم کو اسلام سکھانے بھیجی جب ان کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے جو ہے ان تمام کے تمام لوگوں کا ختل کر دیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے عرصے تقریب آیا تو مطابق شاید ایک مہینے تک اس قوم کے بدعا کی جس نے جھوٹ بول کر صحابہ کو بلایا تھا اور ان کو شہید کیا تھا تو پتہ چلا فجر میں خنوط ہو سکتی تو یہاں بہرحال کر سکتے تو اس سے علماء لکھتے ہیں کوئی شدید مسئلے کے طور پر یا کوئی شدید آفت کوئی شدید پریشانی اگر امت مسلمہ کو لاحق ہو تو فرض نمازوں میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اور وہ دعا کی آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بھی اس میں اٹھائے جا سکتے یاد رکھ لیکن سوال ہے کہ سلام سے پہلے تو میں نے کہا سلام سے پہلے نہیں تو آپ یہاں کر سکتے دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خنوط کرواتے اور دعا کرواتے وہ موقع ہوتا جب آپ وطر پڑتے ہیں اور وطر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنوط کروایا تو وطر کی نماز کوئی پڑتا ہے اور وطر میں سمجھتے ہم سب جانتے ہیں وہ جو ہے رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور وہ ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت سات رکعت نو رکعت اور گیرہ رکعتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل ملتا ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے آخری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دونوں میں دعا کی جا سکتی اور چونکہ دعا کی اندر عمومی بات ہے ہاتھ کا اٹھانا جو ہے یہ عدب ہے تو کیا جا سکتا ہے ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس میں انشاءاللہ اس کوئی مسئلہ نہیں تو یہ بھی ایک مقام ہے جہاں انسان کر سکتا ہے تیسرا مقام جہاں انسان نماز میں دعا کر سکتا ہے مقام وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ سب سے قریب اللہ رب العزت سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں دعا مانگو تو یہاں سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے یہ سجدہ جو یاد رکی نفل نماز کا ہو سکتا ہے اور نماز کا ہو سکتا ہے جو آپ فرض کے علاوہ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں میں دعا کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جسو کہتے وہ خاص تھی آپ کے لئے ہم لوگوں کے لئے نہیں تھی یاد رکی جیسا کہ صلات القصوف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ آگے اور پیچھے ہوئے لیکن ہم لوگوں کے لئے مسئلہ نہیں ہے اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نماز میں آگے چلے گئے پھر پیچھے بھی آگے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تو میں جنت دکھائے گئی تو مجھے اس کی پھر سوئی تو میں آگے بڑھ گیا اور پھر بعد میں جہنم دکھائے گئے تو میں پیچھے ہڑ گیا تو آپ کا معاملہ بہت ساری عبادتوں میں خاص تھا یاد رکھی یہ نماز کی عاملہ میں لیکن ہم کو جو حکم دیا سجدے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہم کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہو رات کی نماز ہو دن کی نماز ہو کوئی بھی نفل نماز ہو اس کے سجدے میں ہم دعا کر سکتے ہیں یاد رکھی اس دعا کے تعلق سے علماء یہاں تک فتح ثابت ہیں یہ دعا جو آپ عربی زبان میں کریں لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ تحجد کو لے لیجی یا اشراق لے لیجی چاش لے لیجی یا وابین لے لیجی کوئی دو رکعت نفل آپ پڑھ رہے ہو لے لیجی اس میں آپ سجدے کریں اور سجدے کے اندر دعا کرنا ہے یہاں ایک مسئلہ اور غلط فہمی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں چونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام وغیرہ پھر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے ہیں سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں سر رکھتے ہیں اور بلتے ہیں اس لئے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے وہ اسی وقت آپ نماز میں دیکھتے ہوئیں کہ لوگ کھڑ رہتے ہیں ایک آدمی سجدہ کر رہا جانے کوئی جگہ ہے دوسرا بلتا ہے ارہے چلو اس کے ہاتھ سے پچھان لیتا کہ یہ سجدہ نماز کا ہے نہیں تو یوں کرتے ہیں یہ بیدت ہے یاد رکھ یہ سنت سے یہ عمل ثابیت ہی نہیں جو سجدے میں دعا کرنے کا حکم ہے وہ نماز کا سجدہ ہے اور یاد رکھیں اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عربی جو دعائیں آپ کو آتی ہو یا انلہ کے رسول سے جو ثابیت ہو آپ وہ کریں وہ نہیں ہے آپ کو اپنا حاجت مانگنا ہے تو آپ عربی زبان میں کریں لیکن اگر وہ زبان نہیں آتی تو ہم کوئی دوسری زبان میں بھی کر سکتے ہیں علماء کے بہت سارے فتحے موجود ہیں کہ عربی زبان کا دعا کے معاملے میں خاص ہونا ضروری نہیں یہ خاص تو تھا جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہاں بھی بہرحال آپ کر سکتے ہیں تو نماز میں نفلی نماز میں سلام سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں اس کے بدلے سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے خریب ہوتا ہے تو لہذا فیس سجدے کے اندر آپ جائیں اور سجدے میں اللہ رب علیہ سے دعا کریں اور وہ نماز کا سجدہ ہے لہذا نفل نماز پڑھیں سجدہ کریں سجدے کی تذویحات کر لیں میں عمر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آخری سجدے میں یہ کام کریں تاکہ آپ کو پھر بھول نہ ہو جائے کتنی رکعتیں ہو رہی کبھی آدمی ہوتا ہے اپنی دعا میں اتنا مجغول ہو جاتا ہے کہ رکعتیں بھول جائیں سجدہ کون سا تھا پہلا تھا دوسرا تھا بیٹر پارٹ ہے کہ آپ کا آخری سجدہ ہے پہلی رکعت ہو گئی دوسری ہو گئی آپ کا دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے اب اس کے لئے آپ کو سیدھا اٹھنا ہے قائدہ کرنا اور سلام پھید دینا ہے لہٰذا اس معاملے میں آپ آخری سجدے میں سجدے میں کبھی بھی کر سکتے بس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دے رہا تھا آپ سجدے کے اندر آخری سجدے میں دعا کریں یہ دعا عربی زبان یہ اپنے الفاظ میں بحرح کی جا سکتی ہے بس ایک بات یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا علماء لکھتے ہیں کہ یہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتوں والی دعائیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے قرآنی آیتوں کو سجدے اور رکوع میں پڑھنے سے منع کیا ہے بہت سائے لوگ بلتے قرآن ہے کیوں منع کیا واللہ عالم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ کوئی حکم دیتے تو ظاہر سی باتیں اپنے دل سے نہیں دیتے اللہ رب العزت نے آپ کو وزر یہ وحی بتایا ہی ہوں گا ظاہر سی باتیں اللہ کے رسول نے منع کیا صحابہ سے کوئی تفصیل ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی پوچھا کیوں آپ منع کر رہے ہیں کہ ہم سجدے میں اور رکوع میں آیتیں نہ پڑھیں پس آپ نے فرمایا اور صحابہ نے نہیں پڑھی تو لہٰذا اگر آپ دعائیں کر بھی رہے عربی میں تو قرآنی دعائیں آپ حل نہ کریں اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں بعد سجدے سے اٹھنے کے دو سجدوں کے بیچ میں بھی کئی دعائیں ثابت ہیں اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بھی کئی دعائیں ثابت ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول مطلعہ اس طرح سے کئی الگ الگ اس میں یہاں تک کہ قائدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مختلی دعائیں کیا کرتے تھے ہم لوگ تو دعائیں معصورہ کے نام سے ایک ہی دعا پڑھتے ہیں انڈین پاکستانی بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں جو آپ قائدے میں بھی کیا کرتے تھے ان دعائوں کو بھی آپ پڑھیں اس کا ترجمہ بھی دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کا حجت مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ جیسے مل جائے تو وہی کر لیا کہ اس میں دبل فائدہ ہے ایک تو نفیل نماز اس میں دعائیں وہ جو سنت سے ثابت ہیں وہ کرنے کا انشاءاللہ عجری کچھ اور ہوں گا لہٰذا ان تمام جگہوں پہ ہم انشاءاللہ نماز کی حالت میں دعائیں کر سکتے ہیں کسی نے ایک سوال کیا ناپاکی کی حالت میں کیا وضو کیا جا سکتا ہے سجدے میں یا سجدے میں جا سکتے ہیں کیا تو دیکھیں ناپاکی کی حالت میں سوال ہے کیا وضو کیا جا سکتا ہے تو ہاں ناپاکی کی حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے وضو کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت ہے اور علماء لکھتے ہیں وضو کرنا ایک عبادت ہے چاہے غسل ہو یا نہ ہو غسل کا ہونا ایک علاق مسئلہ ہے اگر غسل ہو وضو ہو تو عبادت ہوتی ہے لیکن اگر غسل نہ بھی ہو تو وضو کیا جا سکتا ہے یہ دائمی عبادت ہے اس کا عجر ملیں گا لیکن یہ وضو کام نہیں آیا کسی چیز کے لئے آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلو سے ماہی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی حالت میں ہوتے ہیں جنوبی حالت مطلب جب انسان اپنی بیوی سے ہم بس طریق کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ناپا کی اور یہ بڑی ناپا کی یاد رکھی اس کے بعد غسل واجب ہو گیا جنوبی حالت میں ہوتے اور دو کام کرنا چاہتے ہیں کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو ان دو کام سے پہلے آپ وضو کیا کرتے ہیں اب آپ بتائیے جب ایک انسان غسل نہ ہو تو وضو کیا کام آئے گا اس کو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل تو نہیں ہوتا لیکن وضو کیا کرتے کب کب جب آپ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے یاد رکھی اسی طرح آپ نے حدیث فرما جب انسان جنوبی کیفیت میں ہوتا ہے فرشتے اس سے دور بھاگتے یاد رکھی سیوہ اس کو کہ جنوبی آدمی غسل نہ بھی کر سکے تو کم از کم وضو کر لے وضو کر لے تو فرشتے اس سے دور نہیں بھاگتے تو لہذا پتا چلا کہ وضو ایک دائمی عبادت ہے دائمی عبادت جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وضو کر کے سونے کی فضلت ہے تو ایک انسان کہ جنوبی حالت میں اور کیفیت میں بھی ہو تو وضو کر کے سوئے ہو اس کا عجر ہے اس لئے میں نے کہا وضو ایک دائمی عبادت ہے لہذا خاتون کا سوال ہے چکہ چٹس پہ تو میں خاتون کے سمجھتا ہوں انہوں نے کہا ناپاکی کی حالت نے وضو کیا سکتا ہے ہاں کیایا سکتا ہے بلکہ ایک عورت ناپاک ہے لمبے عرصے کے لئے ناپاک ہوتی ہے تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن وہ وضو کرتے رہے بلکل اپنے معامل کے تار صبح اٹھے مودھ ہونے کے بدلے وضو ہی کر لو دو پر میں مودھ ہو رہے تو وضو ہی کر لو شام میں سو رہے تو وضو ہی کر لو وضو کرتے رہے تو وضو کرنے کے اپنا انشاءاللہ والعزیز فائدہ ہوں گا حالانکہ اس کو غسل نہیں ہونے کے وجہ سے وضو کے بعد جو عبادتیں ہوتی وہ کوئی بھی نہیں کر پائیں گی لیکن وضو اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اس کا عجر اور ثواب ملیں گا وہ تحرط اور پاکیزگی کا حصہ ہے گو غسل نہ بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور کھانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کیا ہے تو لہٰذا خاتون ہو یا مرد ہو دونوں بھی وضو کر سکتے وضو کی کیفیت میں ہمیشہ رہ سکتے چاہے غسل ہو یا نہ ہو کسی وجہ تو لہٰذا آپ کا سوال تھا کیا ناپاکی کی حالت ہے وضو ہاں کیا جا سکتے سوال کا دوسرا یہ جو سجدے میں جا سکتے ہیں تو کیا ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا پھر انہیں کہا سجدے میں جا سکتے ہیں تو نہیں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے یاد رکھئے جو خاص ہے سجدہ یاد رکھئے اور سجدہ یاد رکھئے ایک تو نماز میں ہوتا ہے اور ایک تو شکر کا ہوتا ہے دو سجدے ہوتے یاد رکھئے تو نماز کا سجدہ جاہر سی بات ہے وہ تو نماز میں ہی ہوں گا اور شکر کا سجدہ یاد رکھئے وہ بھی اگر کرنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں آپ نہ کریں جب پاکیزگی کی حالت ہو جائے تب وہ سجدہ کریں انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ یہ درست ہوں گا حالانکہ علماء کے صفتے موجود ہیں بغیر وضو کے بھی ایک انسان اگر ہو تو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور سجدہ شکر کے لئے انہوں نے وضو بھی شرط نہیں رکھی اور سجدہ شکر کے لئے قبل رخ ہونا بھی انہوں نے شرط نہیں رکھا مطلب سجدہ شکر کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیے اور یہی معاملہ جو ہے سجدہ تلاوت کے لئے بھی انہوں نے کہا کہ سجدہ تلاوت کے لئے بھی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں یاد رکھیے جو وضو کی ضرورت ہے جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اور سجدے کی آیت آئی اور صحابہ جن کا رخ جس طرف تھا اس نے اس طرف سجدہ کلیا روادنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کیا تو پتا چلا یہ سجدے جو شکر کے اور تلاوت کے ہیں یہ دونوں بھی قبلہ ہونا شرط ضروری نہیں ہے اور شکر کے لئے انہوں لکھتے ہیں جو ہے وضو کا ہونا بھی ضرور نہیں اور تلاوت کے لئے وضو کا کچھ لوگ کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ اس کے لئے کر لے اس میں بھی اختلاف ہے کہ نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے سجدے تلاوت کی بات کی ہیں یہ وضاحت کر دوں سجدے تلاوت کرنا واجب نہیں یاد رکھی لیکن یہ سنت اور مستحب ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ نے جمعہ کا خدبہ دیا تلاوت والی آیت پڑی اور اتر کے سجدہ کیا اللہ ممبر سے اتر کے سجدہ کر رہا پھر کھڑے ہوئے کی خدبہ دیا اگلا جمعہ آیا پھر ایک تلاوت والی آیت پڑی اور سجدہ نہیں کیا مطلب فرض نہیں سجدے تلاوت اگر کبھی نہ بھی کر پا آدمی تو فرض نہیں بہت سے لوگوں تاں لکھے رکھتے ہیں ارے بھول گئے تو اس کا کفارہ کیا ہوں گا ہم نے بھول گئے تھے ضرور نہیں ہو جائے تو ٹھیک نہ ہوتا تو عمر کا عمل ہی ملتا ہے اور شیخین نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت سارے عامل امت کو بتانے کے لئے کی واجب اور فرض نہیں ہے کئی بار ان کو ترک کیا تاکہ امت سمجھ لیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عبقر صدیق اور عمر بن خطاب دونوں بھی خربانی نہیں کرتے تھے صرف امت کو یہ بتانے کی واجب نہیں ہے چونکہ امت کا پیسہ بہت آ گیا تھا پیسہ آنے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ایک جانور خربان کر رہا تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر کے طرف سے ہوتی تھی لیکن اب حالات یہ ہوگی ایک آدمی اپنے طرف سے ایک بکری کر رہا تھا ایک آدمی ایک حصے میں پورا خاندان ہوتا ہے تو ایک فرد کر رہا تھا تو یہ دو لوگ نہیں کرتے تھے تاکہ اسی امت کو یہ بتائے یہ واجب نہیں جو تم اتنا اس میں آگے بڑھ رہے ہو اس میں غلو کرتے جا رہے ہو اللہ کے رسول زمانے میں ایک آدمی ایک بکری میں پورا خاندان خربانی کرتا تھا مطلب ایک حصے میں ایک خاندان ہوتا ہے وہاں پاس انڈیا پاکستان میں ایک حصے میں ایک فرد ہوتا ہے ایک انڈیویجول نہیں ویسا نہیں ہے تو یہ دونوں حضرات جو ہے خربانی نہیں کرتے تھے صرف امت کو بتانے کی واجب نہیں ہے اور اس میں غلو مت کرو زیادت ہی مت کرو دیگر اور بھی عامال ہے اس کے لئے خرج کرو بہر یاد تو یہاں جو ہے ہم کوئی بات پتا چلی تو ناپاکی کی حالت میں آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے یاد رکھی ناپاکی کی حالت میں خاص طور سے خاتون کے طرف سے اگر یہ سوال ہے تو کسی نے ایک سوال کیا کہ شہر اپنی بیوی کے اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ کر سکتا ہے کیا اس کے لئے کیا یہ صحیح ہے شہر اپنی بیوی کے اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ اچھا سوال ہے کسی نے سوال کیا کہ شہر اپنے بیوی کے اجازت کے بغیر فیملی پلاننگ اب ویسے ہمارے پاس فیملی پلاننگ بولے تو بہت مخصوص تصور رہتا ہے فیملی پلاننگ بولے تو صرف عورت پہ کچھ آپریشنز وغیرہ کیے جاتے سے سوچا جاتا ہے جبکہ فیملی پلاننگ ضرور نہیں عورت کے تھو فیملی پلاننگ جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے اس کے اندر مرد پر بھی بہت سارے ایسی چیزیں یا آپریشنز ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے مادہ تولید جس کو بولتے ہیں یا اس کے سپرمز جس کو بولتے ہیں یا منی اس کا خارج نہ ہو بلکر بہت سارے آپریشن کیا جس میں ایک بہت کامن آپریشن ہے جس کے اندر اس کے ٹیسٹیز سے جو ذریعے جو منی نکلتا ہے اس کو کار دیا جاتا ہے بچ میں سے نس بندی اس کو بولتے ہیں اردو میں سمجھتا ہوں نس بلکل کامن وڈ ہے نس جو ہوتی ہے نس بندی مطلب بند کر دینا تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک پرمنٹ ہوتا ہے ایک ٹیمپریری ہوتا ہے پر ٹیمپریری میں ہوتا ہے کہ نس کو موڑ کر کوئی چیز سے دبا دیا جاتا ہے اور پرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نس کو کار دیا جاتا ہے یاد رکھی اب تک یہ آپریشنز کے کٹنے کا طریقہ روکنے کا طریقہ تو آیا ہے لیکن کٹنے کے بعد اس کے جڑانے کا کوئی طریقہ آج تک میں نے نہیں دیکھا ایک بار یہ آپریشن ہو گیا دوبارہ وہ جڑتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ بند کر دی اور کبھی بھی چاہے تو کھل دی لہٰذا مرد پر بھی پرمنٹ فیملی پلاننگ کے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں تو بہن کا سوال یہ تھا کیا شہر اپنی بیوی سے بغیر پوچھے یہ کر سکتا ہے تو یاد رکھی یہ ایک سیریس ایشو ہے ایسے ایشو اس کو کبھی بھی انسان پرسنل رائے پر اپنی سونچ پر اپنی سمجھ پر اپنی ناراضگی پر اپنی خواہشات پر نہ کرے یہ میہ ہزبن وائف دونوں کا ایشو ہے لہٰذا یہ دونوں اس کو ڈسکس کرے اور میں تو یہ کہوں گا صرف ہزبن وائف کا ایشو نہیں ہے دیندار لوگوں سے سمجھدار لوگوں سے اس کے بعد اس کو کوئی اللہ نہ کرے مسئلہ پیش آ جائے اولاد کی ضرورت پڑ جائے پھر کہاں سے لائیں گا اپریشن کے بعد ایسا ایک مثال دیتا ہوں ایسا نہ ہو لیکن ایک مثال ایک انسان تھا دو تین بچے ہو گئے اب دو تین بچے ہے تو وہ خوش ہے کہ اب دو تین بچے ہے اپنے کیا بچوں کی ضرورت میں نے اپریشن کرا لیا اللہ نہ کر ایکسیلن ہو گئے اور سارے گزر گئے اب آپ تو زندہ ہے اب آپ تو وہ صلاحیت رکھتے تھے پہلے کہ اولاد پیدا کر سکے لیکن اب تو آپ پیک طرح سے بانج ہو گئے مطلب اب اولاد نہیں ہو سکتے چونکہ آپریشن کروا لیا تھا پرمنٹ اب چاہتے بھی اولاد ہم نہیں کر پائیں گے اپنی نسل آگے نہیں بڑھا پائیں گے تو انسان کچھ چیزوں کو لانگ ٹرم پلاننگ سے چلے اولاد کا روکنا شورٹ ٹرم جائز ہے درست ہے اولاد کا روکنا بیماری مسئبت پریشانی یا کسی اور وجہ سے پرمنٹ لیل یا لانگ ٹرم کے لیے روکنا بغیر جسم کو آزا کو نقصان پہنچا یہ بھی جائز ہے آپریشن کیوں کر آئے ابسیننز اس کو بولتے ہیں دوری اختیار کرے یا دیگر جو میتھرڈز ہیں وہ یوز کرے بٹ اگر شوہر بغیر پوچھے کر رہا ہے بیوی کہ میں کہوں گا بلکل ایسا نہ کرے وہ لوگ ڈسکس کرے ایک دوسرے سے بات کرے اور مردوں کے لیے بھی بہت سارے ٹیمپراری میتھرڈز آتے ہیں جس میں ہارمون کا انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ ران پہ تھائیس پر لیے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ تقریباً شورٹ ٹرم تک ہوتا ہے مطلب انجیکشنز ایک بار لینے کے بعد شورٹ ٹرم تک اس کو اولاد نہیں ہو سکتی چونکہ وہ سپرم کاؤن کو ایکڈم ڈاؤن کر دیتا لیکن اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹز یاد رکھی آدمی اس سے کافی زیادہ صحت من یا موٹا ہو جاتا ہے پھر یاد رکھی ٹھیک ہے یہ بات بلکل مشہور اور معروف ہے یاد رکھی کہ جس جانوار کی خسی کر دی جاتی ہے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے پھر ظاہر سی بات ہے باڈی کے اندر ہارمونز دوسرے جگہ سے ہوتے ہیں اور وہ آدمی جو ہے پھر موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر صحت مند بولی دبلہ تھا یا پھر بہت موٹا ہو جاتا تو یہ تو خیر ایک الگ بات ہے باٹ وہ ٹیمپورری میتھرڈ انجیشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایک ٹائم کے بعد پھر آپ کے جسم تیار ہو جاتا ہے لیکن اس قسم کا کوئی بھی کام بغیر بیوی سے پوچھے اجازت تو نہیں کہوں گا میں لیکن پوچھے نہیں کرنا چاہیے بتائے بیوی کو بھی بتائیے مسئلہ چونکہ ظاہر سی بات ہے شادی کا ایک مقصد ہے نسلوں کا آگے بڑھنا مشورہ لے اس سے بلکہ میں کہوں گا دیندار ہوشیار خصم کے پڑے لکھے لوگوں سے بات کریں ڈاکٹر سے بھی کنسل کریں تاکہ ایک سٹرٹیجی کوئی کام کر رہے تھے ایک منصوبہ مندی سے سٹرٹیجی کی حساب سے کریں ورنہ کوئی چیز کر لی اور پھر بات میں پچھتا ہے یہ بلکہ اچھی بات اسلام علیکم اس میں میرے ایک سوال ہے کہ ابھی معاشرے میں یہ بہت ساری باتیں چلتے لیتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے وارے میں جو بات ہوتی ہے ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا یہ بات کاتک کس ہی ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے ہندوستان نے بھیجے گئے تھے تو یاد رکی آدم علیہ السلام کا انڈیا بھیجے جانے کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور معروف قول ہے جو کہ آپ کو طبخات ابن سعد میں اور جو ہے البدائی ونہایا جو تاریخ کی جو کتاب ہے اللہ میں نے کسیر رحمہ اللہ نے لکھی دونوں میں آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان ہندوستان سے مراد یاد رکی شرلنکا ان کی مراد ہے جو کہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا ہندوستان نے بھیجا اور ہوا کو جو ہے جو ہماری ماں ہے ان کے تعلق سے مشہور اور معروف قول ہے کہ ان کو جو ہے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جو ہے اتارا تھا اس لئے جدہ کو جدہ یا جدہ دونوں لفظ ادا کیا تھا اور یہ دونوں لفظ دادی پردادی سگردادی یا اس سے اوپر جتنی اس کے لئے استعمال عربی زبان میں ہوتے جدہ یا جدہ تو ان کا یہ قول ہے اب عموماً مفسر اسی قول کو لیتے ہیں اور ہر جگہ تفسیر میں لکھا جاتا ہے اب یہ قول کتنا درست ہے واللہ وعالم بسا ہم نہیں جانتے یہ مشہور اور معروف قول ہے اور یہ ایک بھی روایت میں آتا ہے کہ دونوں مکہ میں ملے تھے ایک بار بہرحال یہ سب تاریخی حوالے ہیں لیکن اس کو ہم کہیں گے authentic proofs نہیں بہت اقوال ہے صحابہ کتابہ ان کے کوئی انسان لینا چاہے سمجھنے کے لئے بات کو بوجھنے کے لئے تو بہرحال لے لے اس میں انشاءاللہ جس کوہج نہیں کیونکہ بہت سارے بڑے علمان نے ان حوالوں کو لیا ہے میں نے خود تفسیر میں دیکھا ہے سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کونسے عالم دین تھے جس نے دین پہنچایا پہلی بار آ کے اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے یہ بھائی کا ایک سوال ہے کہ ہندوستان میں دین کیسے پہلا کہاں سے شروع ہوا تو یاد رکھی اس تعلق سے بہت مشہور اور معروف جو ایک بات ہمیں ملتی ہے اب اس کے لئے بھی میں کہوں گا historical کوئی evidence یا archaeological کوئی evidence تو ہمیں پاس نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی جو چلن میں ہوتی بولی جاتی ہے مشہور ہوتی ہے جو کہ اس کے پچھے کوئی وجوہات ہوتی ہے کچھ میں کچھ reasons ہوتے یاد رکھی اور اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا یاد رکھی لیکن جب کوئی بات یہ بول ہے کہ نہیں proof دو archaeological evidence produce کرو تو تب تھوڑا سا ہم لوگ آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتے ہیں ان معاملات کے نہ چونکہ یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ کیونکہ زبانی کوئی بات تو نہیں آئی کہ بس آگئی تو اب کوئی ہم کو آگے پیچے کوئی backing کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ in itself proof ہے دلیل ہے لیکن ایسے واقعات بالکل واضح ہیں ہم کو ملتے ہیں تاریخی روایتیں ایسے حوالے ملتے ہیں کچھ گیزٹ کے ریکارڈ بھی ایسے جو ملیالم مطلب جسو کہیں گے کیرلا کے لیبرالیز میں جو عربی زمانے محفوظ ہیں ان گیزٹ اور ان ریکارڈز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ گیا تو اس کے تاریخ میں لکھا گیا ہے اور یہ یہ چیز ہم کو معلوم بھی ہے کہ کئی اصحاب کی قبریں ہندوستانیں موجود ہیں کئی اصحاب کی قبریں جس کے تعلق سے تاریخی کتابوں نے پندرہ صحابہ کی قبریں ہندوستان میں بولکے تاریخی حوالوں سے لکھا ہے اور خبریں ہیں معروف اور مشہور رہی ہر زمانے میں کہ یہ فلان صحابی کی قبر ہے تو پندرہ صحابہ کی خبریں ہیں لیکن یہ بڑی تاجب کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دیگر بہت ساری خبروں کے بارے معلوم ہیں لیکن پندرہ صحابہ کی خبروں کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں آتا کہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ حضرت عمر کے زمانے تک تو آپ نے نیول فلیٹ نہیں بنائی تھی بحری جہاز نہیں بنائے تھے مطلب پانی پہ چلنے والے جہاز نہیں بنائے تھے آپ کا ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو میں جہاز بنا دو یہ جوش اور جذبے میں آ جائے دوسرے ممالک چلے جائے اور جنگ ہو چونکہ عرب اس کے ماہر نہیں تھے یہ جنگی بیڑوں کے مطلب پانی کے جہازوں کے ماہر نہیں تھے تو یہ چلے جائے اور پوری مسلمان فوج میرے وجہ سے کہ امرک اپنا جائے تو لہٰذا انہوں نے کبھی اجازت نہیں دی نیول فورس کی لیکن عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ جو ہی خلیفہ بنے آپ سے اجازت موائیے کی بزنتنی لوگ یہ بڑے ماہر تھے پانی کے سفر کے اندر اور یہ آتے حملے کرتے ہمارے سی پورٹس پر اور چلے جاتے ہیں حضرت عثمان نے اجازت دی اپنے دور کے اندر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلی نیول فلیڈ بنائی مطلب جسو کہیں گے پہلی جہازوں کی بیڑا بنایا جو جنگ کے لئے تیار تھا جس میں تین سو جہاز کمو بیج بنائے گئے اور انہوں نے پھر خسطنطنیہ وغیرہ کی علاقے پہ وہ کیا اور چڑھائی بھی کی اور وہ زمانے میں جو رومی حکومت کے لوگ آ کر ستاتے تھے تکلیف دیتے تھے ان کو بھی دور کیا اسی زمانے میں یہ بات بھی لکھی گی کہ حضرت عثمان کے زمانے میں لوگ ان جہازوں میں جو کہ بیڑا بن چکا تھا وہ پیٹرولین کرتے تھے سمندروں کی وہاں سے نکل کر وہ ہندوستان کے سہائلی علاقوں میں خاص طور سے گجرات کے علاقوں میں اور گجرات کے اندر کچھ وغیرہ کے علاقوں میں اس کے علاوہ اور بھی نشلے جو سہائلی پورے علاقے ہیں اس کے اندر آئے صاحبہ موجود ہیں جس کی دلیل ایک مسجد کی طور پر بھی ہم کو ملتی ہے جو کہ شہر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا لیکن گجرات کا سہائلی علاقہ ہے جس کے اندر ایک مسجد ہے اس مسجد کو دو قبلے ہیں قبلے کے ڈائریکشن میں ڈیفرنس ہیں جس کے تعلق سے کچھ علمان ہے اب چونکہ یہ بھی کوئی آرکیولوجیکل ہم نہیں بتا سکتے کچھ علمان ہے یہ کہا کہ یہ قبلتین مطلب پہلے قبلہ جو ہے مسجد اقصہ کی طرف تھا یہ تب بنی تھی اس کے بعد اپ ڈیٹ ہوا کسی آیا کہا کہ خبلہ بدل گیا تو انہوں نے پھر اس کو چینج کیا تو وہ اسی ایک مسجد میں دو قبلے ایک ہی ڈائریکشن مطلب بالکل اپوزٹ نہیں ہے ایک تھوڑا ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے ان کا وجہ یہ کیوں بدلا وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنے جلی اسلام ہی آ گیا تھا کہ ابتدائی دور میں لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیئے تھے اس مسجد میں جبکہ خبلہ مسجد اقصہ کے طرف تھا اور بعد میں اس کا ڈائریکشن چینج کیا اسی لئے ایک ہی مسجد میں ڈائریکشن ایک کیلئے خبلے کے اندر ڈیفرنس ہے اور اس کے نیٹ پہ آپ فوٹوز وغیر آج کل تو بہت کومن ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے کہ ہندوستان کی دو خبلے والی مسجد جو ہے ایک ہی مسجد میں دو خبلے ہیں کچھ نے کہا نہیں یہ دو خبلے نہیں ہیں یہ پہلا خبلہ غلط بن گیا تھا چونکہ ان کے پاس میجرنگ اتنا وہ نہیں تھا مطلب ڈائریکشن کا تو غلطی ہوئی پھر انہیں اس لئے کیا واللہ وعلم بہرحال جو بھی ہے لیکن مسجد کافی 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 پرانی ہے اور یہ مسجد جب بنی تھی تو وہاں غیر مسلم علاقہ تھا پورا کے پورا اور مسجد کے ریکارڈز میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ غیر مسلم علاقے میں ایک ہندو بادشاہ سے مسلمان تاجر جو عرب آیا کرتے تھے انہوں نے اجازت مانگی تھی ایک عبادتگاہ بنانے کی جو اس نے اجازت دے دی تھی مطلب اسو کہہ سکتے ہیں مسلطہ ہے خسم کا ہو جو آنے جانے والے لوگوں کے لئے ایسے علاقے میں بنا جا مسلمان بستے نہیں تھے لیکن سی پورٹ ہوتا ہے جیسا کہیں علاقے دنیا کہ آج بھی ایسے ملک ہے جا مسلمان بستے نہیں ہیں لیکن وہاں آپ جائیں گے تو مسجدیں ہوتی ہیں ائرپورٹ وغیر چونکہ مسلمان تجارت کے لئے آتے جاتے ہیں تو نمازوں کے لئے انہوں نے بنا دیا ہے سمجھ رہا ہے بات کو لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایک بڑی جماعت تھی ان میں سے تاریخی حوالوں سے جو لوگوں نے مورقین نے لکھے ہیں اس میں پندرہ صحابہ کے تعلق سے لکھا آئے تھے جس میں انہوں نے گجرات کے علاقے کا تذکرہ کیا دوسرا تھانے کا تذکرہ کیا تھانے جو بمبئی کے قریب آتا ہے تھانے کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہاں بھی آئے صحابہ تیسرا بمبئی کا تذکرہ ملتا ہے کہ بمبئی کے قریب بھی صحابہ آئے تھے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کیرلا کاملناڈو کے تو واقعے کیرناڈا کے بلکل واضح یہاں تو صحابہ کی خبر آج موجود ہے یہ تو بلکل پروفڈ ہے تھانے میں کوئی پروف میں نہیں دے پاؤں گا یا گجرات کے کوئی پروف نہیں ہمارے پاس بٹ ساؤت انڈیا کے تو وید پروف ہے ہمارے پاس کیے لوگ یہاں آئے تھے یاد رکھی اور کیوں نہیں آئے ہوں گے منظرہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھے نہیں آنے کی ہندوستان اتنا مشہور اور معروف تھا اتنا مشہور اور معروف تھا میں آپ کو کیا کہوں کہ لوگ اپنے بچوں کے نام ہند رکھتے تھے عرب میں ہندہ جو نام ہے خاتون کا جو ابو سفیان کی بیوی ہے وہ کیوں ہیں ہندہ ہند کے وجہ سے ہندوستان اتنا مشہور تھا کہ جیسے امریکہ اتنا مشہور ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھ رہے سجید امریکہ بچے کہاں اتنا پاپولر ہو گیا تو ہند وہ لوگ نام رکھتے تھے ہند نام ہے ہندہ جو نام ہے یہ ہند یہ بہت کومن ورڈ تھا عربی کے اندر یہ انڈیا کو بولتے تھے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھے مطلب ہندوستان سے اتنے گہرے تعلق آتے خود مشرقے نے مکہ کے دور جہالت میں بھی کہ وہ اپنے بچوں کے نام ہند رکھا کرتے تھے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجی انڈیا کتنا پاپولر تھا اور سارا جس کو کہیں گے جتنا بھی مسالہ تھا وہ پورا انڈیا سے جاتا تھا چاہے وہ چین جانا ہو چاہے پورا افریقہ جانا ہو یا اس کے بعد پورے عرب جانا ہو اور یہ بات بالکل مشہور ہے کہ عرب لوگ یہاں سے تجارت کرتے ہیں چین سے ان کے اس کپڑا آتا تھا اور یہاں سے مسالے وغیر آتے تھے تو بہرحال کیا اب نامکن تھا تو یہ تو وہ زمانے میں عربوں کا ہندوستان سے بہت گہرا تعلق تھا بہت گہرا تعلق تھا اور دہر سی بات خاص طور سے جو کیرلا کا علاقہ جہاں یہ مسالے ہوا کرتے تھے کیرلا ہو گیا کرناٹک ہو گیا تملناڈو ہو گیا یہ مسالے بہت کومن تھے عربوں کا تعلق چینیوں سے بہت اچھا تھا تو بہرحال وہ لوگ یہ سب کیا کرتے تھے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے اور صحابہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو جہاں جہاں دنیا ملی جتنے بخطے جتنے جزیرے جتنی جگہ وہ جا سکے وہاں جا کے انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچا ہے صحابہ ہمارے جیسے نکمے اور اہدی اور سست لوگ اور خاص طور سے جس وہ کہتے ہیں احسان فراموش لوگ نہیں تھے وہ بہت احسان من لوگ تھے اور وہ جانتے تھے احسان کا بدلہ احسان کے علاقہ کچھ نہیں ہے تو جیسا اللہ نے احسان کیا ایک نبی کو بھیج کے ہم تک دینی دعوت پہنچا کے ہم احسان کرے دوسرے لوگوں پر کہ ان تک اسلام پہنچا ہے وہ جہاں پہنچے وہاں انہوں نے دعوت لے گئی بلکہ صحابی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ پہنچ گئے پورے افریقہ کا ساحل ختم مطلب افریقہ ختم ہو گیا مطلب آج کا لیبیا لے لیجی ختم ہو گیا اب اس کے بعد کیا آباد یہ نہیں تھی اس زمانے میں آتا اس کے بعد کیا تو اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ مشہور کی انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں لے گئے اور سمندر میں لے جانے کے بعد کہ اللہ تو گواہ رہنا اگر اس کے آگے زمین ہے مجھے پتا ہوتا تو میں تیرا دین کا پیغام ضرور زمین پہ لے جاتا تو وہ لوگ ایسے لوگ تھے ان کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دے تو ہندوستان سے تو اتنے گہرے اتنے گہرے ان کے تعلقات آلرڈی تھے جس کی کوئی انتیاں نہیں اور پھر ایک مشہور واقعہ جو کیرلا کا آتا ہے جو کیرلا کے گیزٹ میں اور بہت مشہور ہے ریکارڈ میں موجود ہیں اور ہندوستان کی پہلی مسجد ہونے کا عزاز بھی ایک مسجد کو حاصل ہے وہ ایک راجہ تھا راجہ چیرمن بل کر مشہور آتا ہے جو کہ اس زمانے میں یہ ملابار کی حکومت تھی کیرلا تو اب ایک علاقہ سٹیٹ ہے پہلے ملابار حکومت جو کناٹاک سے ہوتے ہوئے پورا کیرلا اور تمیلاڈو کی کچھ حصے بھی ہوتی تھی اس کو بلتے تھے ملابار تو باشا تھا ملابار کا وہ ستارے اور سیاروں میں بڑا انٹرسٹ تھا اس کا ویسے بھی انڈیا کے لوگوں کو بڑا ستارے سیاروں میں انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر ستارہ سیارہ کچھ یا کچھ تقدیر بچوں فصلوں پر اثر کرتا ہے عقیدہ ہے لوگوں کا تو وہ رات میں دیکھ رہا تھا اور رات میں اس نے دیکھا کہ چاند کے دو تکڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مچھرکی نے مکہ نے دیمانڈ کیا کہ چاند کے دو تکڑے کرو تو چاند چپ چپ تھوڑی دو تکڑے ہوا نظر بند تھوڑھی ہوا تھا کہ وہ دگ گیا ریال ہوا تھا اور کتنا ریال ہوا تھا لوگوں نے گواہی دی صحابہ نے گواہی دی اتنا دور ہوا کہ ایک طرف چلا گیا اگر پہاڑ تھا تو ایک پہاڑ کے ادھر ہو گیا اور دوسرا پہاڑ کے ادھر ہو گیا یہ ریال تھا تو ریال ہوا تو یہاں رات تھی اور وہ راجہ رات میں دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اس نے فورا لوگوں کو جمع کی کیا ماجرہ تھا کیا تھا تو اس کے جو دھرم گروہ تھے ریلیجس لوگ تھے جو یہ سب تعبیرات چاند ستاروں کی کرتے تھے انہوں نے کہا چاند کے دو ٹکڑے ہونا بہت انہونا واقع ہے اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں بھائی یہ ہوا بلکہ ایک نہیں دو دو بار آتا ہے ایک بار کیا تو لوگوں نے کہا ہے تو اس راجہ نے دیکھا جب اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے بہت انہونی گھٹنا اور بہت بڑے کوئی ریشی مونی یونیا میں آ چکے ہیں اور ان کے آنے کے وجہ سے یہ ہوا ہے تو اس نے کہا چلو جاؤ ڈھونو تو اس کے لوگ گئے انہوں نے ڈھونا بلکہ وہ لوگ گئے اس کے بعد وہاں پہنچے اومان اس کے ساحل پر پہنچے ان سے نکل کر وہ سعودی گئے ان کو شاید دائریکشن کسی نے تک بات آگی لوگ بولتا تھے کہ یہاں یہاں وہاں سے وہ نکل کر مدینہ پہنچے مدینہ میں گئے کچھ روایت میں آتا ہے مکہ پہنچے مکہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی ملاقات کی ایمان لائے ایمان لائے کر واپس آئے بادشاہ وہ کہا بادشاہ سلامت ایسا ایسا ہے وہ ایک نبی رشی آ چکے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے بادشاہ خود یہاں سے نکلا وہ عرب کی سرزمین پہنچا اس نے وہاں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایمان خبول کیا واپس آتے وقت ایمان کے ساہری علاقے میں انتخال ہوا اور وہیں مطفوع نے آج بھی کینگ آف ملابار آپ دالی نیٹ کے اوپر اس کی خبر ایمان کے اندر ہے پھر وہاں مر گیا اس کے لیکن جو ساتھ لوگ گئے تھے وہ واپس آئے اور وہ اسلام کو یہاں لائے پہلی مزید اس کی بادشاہت کے اندر بنائی گئی وہ تو صحابی کا شرف لے گیا مطلب وہ تو صحابی بن گیا تھا انتخال بھی کر گیا بٹ نو ریکارڈ آرکیلوجیکل یا آپ پوچھیں گے تو میں نہیں دے پاؤں گا سمپل بٹ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جب ہوتی ہے تو اس کے آگے پیچھے مرچ مسالہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ریالیٹی بھی اپنی جگہ ہے اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے چونکہ کئی ترکوں سے کئی ریفرنس اور چینل سے سیم بات آ رہی ہے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا تو ماننے میں کوئی ہر جنہیں جیسا کہ نو علیہ السلام کا طوفان آیا بہت ابتدامی آیا ہے نا انسانیت کی شروعات تھی لیکن اس کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ بائبل میں ہے اس کا تذکرہ توریت میں اس کا تذکرہ تھالبود میں اس کا تذکرہ ہندو کتابوں کے اندر جو قرآن ہوتی اس کے اندر ہے اس کا تذکرہ جو ہے افریقی علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے ان کے مذہب کے اندر ہے کہ یہ ایک زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا اس کا تذکرہ آپ کو جو ایک کا اور مایا جس کو کہتے ہیں ساؤت امریکن لیٹن امریکہ میں جتنی سبیت آئیں سیولیزیشن گزرے ان کے اندر ملتا ہے کہ ایک بڑا طوفان آیا تھا ساری دنیا ڈوب گئی تھی اس کا تذکرہ ریڈ انڈینز کے پاس موجود تھا تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے چھپی ہوئی نہیں تھی دنیا میں پورا طوفان آیا تھا لوگوں کے پاس ریکارڈز ہیں اس کے اتنے جگہ اس کا ملتا ہے ان کو بلیں گا آرکیولوجیکلی ثابت کرو طوفان اینو تو میں نہیں کر سکتا possible نہیں ہے کہ طوفان اینو کو ثابت کر آرکیولوجیکلی with evidence بٹ ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے تو بہرحال لیکن یہ بہت رکو سے آتی ہے اور یہ بالکل possible تھا چونکہ عربوں کے اور ہندوستانیوں کے بہت گہرے تعلقات دور جہالت سے اس کے پہلوں سے بلکہ پانچ ہزار سال سے ان کے گہرے تعلقات پانچ ہزار سال سے ان کے بڑے ہی گہرے تعلقات بلکہ یہ مہنجدار اور ہرپن جو سیولیزیشن جو گزری ہے جو کہ آج کے پاکستان میں اکثر ان کا حصہ جاتا ہے وہ لوگ ان کے مردہ لوگوں کو دفنانے بہرین جایا کرتے تھے بہرین پورا خبرستان ہوا کرتا تھا ابھی تو ایک آئلینڈ کنٹری ہے پورا لیکن بہرین کے اندر سب سے زیادہ خبریں نکلتی ہیں جہاں کھو دوں وہاں خبریں نکلتی ہیں کیونکہ اکثر لوگ بہرین میں لے آکے خبروں مردوں کو دفنانتے تھے یہ ریکارڈڈ ہے یاد رکی سمجھ رہے آپ بات کو بہت تعلقاتے تھے اور یہ ناممکن تھا صحابہ کی جیسے جماعت ہندوستان جیسے اتنے بڑے ملک کو آسانی سے چھوڑ دیں بہت گہرے تعلقاتے وہ آئے انہیں دین پہنچایا ساحل کے ذریعے آئے زمین کے ذریعے بہرحال پھر بعد میں آئے لیکن زمین کے ذریعے جب آئے ایک وقفہ گزر چکا تھا لیکن ساحلی طور سے آئے حضرت عثمان کی زمانے تک ہم جانتے ہیں سندھ تک مسلمان فوجی آ چکی تھی حضرت عمر کی زمانے میں آ چکی سندھ لیکن واپس ہوئی تھی لیکن حضرت عثمان کی زمانے میں اسٹیبلش ان کے نیٹورکس تھے اور وہاں فوج آ چکی تھی سندھ میں سمجھتا ہوں کتنا دور ہے سندھ سے گجرات سندھ سے راجستان سندھ سے پنجاب کتنا نزدیک ہے بلکل اس زمانے میں تو بلکل ایک جیسے ہی تھے بہرحال یہ بلکہ راجستان کا ایک بڑا حصہ اور پنجاب کا بڑا حصہ پاکستان میں جاتا تھا اس کو راج پتانہ بولتے تھے یا پنجاب گریٹر پنجاب کشمیر پنجاب لاہور فیصل آباد سندھ ملکے پنجاب بنتا تھا بہرحال بہت اچھے تعلقاتے صحابہ کی جماعتیں آئی صحابہ نے اسلام کو یہاں پیش کیا صحابہ اسلام کو لے کر آئے تھے اور انہی کی کوشش اور کاوشوں کے نتیجے میں اسلام پھلا پھلا صحابہ کے بعد یقیناً دیگر لوگ بھی آیا دیگر لوگوں نے بھی جو اللہ کے نیک بندے تھے اولیاء بولیے ان کو اب جو بھی ہے اولیاء حق ہے پھر علماء حق ہے ان تمام نے بھی اس دین کو بھی حال پھیلا لیکن سب سے اول جماعت جو دین کو لے کر آئی تھی وہ خود نبی کے زمانے میں اسلام ہی آیا نبی کے بعد اصحاب ہی آئے اور اس کے بعد تعبئین تبہ تعبئین کی تعلق سے بھی ایک ریکارڈ میں نے پڑھا پچیس تعبئین اور تبہ تعبئین کی تذکیر ہے جو ہندوستان میں جن کی قبریں ہیں تو پندرہ صحابہ اور پچیس تعبئین تبہ تعبئین یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور صحابہ کی خبر ایسی پور ہے انڈونیشن میں ملیں گے آپ کو ملیشن میں ملیں گے آپ کو چائنہ کے اندر ملیں گے آپ کو افریقہ کے ہر ملک میں ملیں گی آپ کو ترکی کے اندر ملیں گے آپ کو یورپ کے اندر ملیں گے انہوں نے دین کے لئے بڑے لمبے لمبے سفر کی تو صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے ذریعے دین یہاں تک آیا ہے اس سے بڑھ کر کہوں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہاں کے لوگ وہاں جا کر دین کو لے کر آئے تھے ہندوستان سے اور سفر کے وجہ سے یہ بہت آسان تھا نیٹرک بہت زیادہ سٹرونگ تھا یہ دین کی بات فوراں پورے دنیا میں پہنچ گئی اور یہی وجہ تھے کہ پورے فلیپائن انڈونیشیا ملیشیا برونائی کون گیا ہیں کون سی مسلمان فوج گئے ہیں تو کبھی جنگ بھی نہیں مسلمان ہوئی یہ صحابہ جس میں نینہ نو فیصد مسلم آبادی ہے چوبیس کروڑ اس کی دو سو ٹو فٹی ملین آبادی ہے اس ملک کی اور وہ انڈونیشیا ہے اور وہاں کبھی مسلمانوں کی نون مسلم سے کبھی جنگ نہیں ہوئی زمین کے لیے مطلب یہ کہ تاجیروں نے اسلام پہنچایا لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ملیشیا آج دیکھیں تقریب ساٹھ فیصد مسلم ہے فلیپائن کے اندر فلیپائن تو سات ہزار جزیروں پہ بناوا ایک ملک ہے اس حمل لیجئے لیکن اس کی بڑے علاقے پر سترس بھی سدی تک مسلمانوں کی حکومت تھی تین سو چار سو سال تک بہرحال بلکل جب وہاں تک گئے ہے اس زمانے میں صحابہ ہندوستان تو بہت ہی گہرے تعلقات تھے جس کو نہیں پتا ہو یا علم نہ ہو تو وہ ہندوستان اور عرب کے دور جہالت مطلب پندرہ سو سال پہلے کے تعلقات اگر پڑھ لئی تو انشاءاللہ وہ بات کلیر ہو جائیں گے مطلب ہسٹوریکل ہی مل جائیں گا کہ عربوں کے بہت اچھے تعلقات انڈیا سے تھے تو اسلام بھی یقیناً اس زمانے میں آ گیا تھا ان کے بات کسی نے ایک سوال کیا سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت بتائیے اور کب پڑھنا ہے دیکھیں سورہ رحمان کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت واللہ عالم میں نے ذہن سے میری نظروں سے کبھی نہیں گزری کہ کوئی خاص دل میں نہیں ہے اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھے کیونکہ اس کی خاص فضیلت نہیں اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو یہ کہے کہ سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے اس کا دل کہا تو بہرحال یہ دوسری ہے سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو میت پڑھو یہ حسن روایت ہے لیکن میت پڑھو سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اس کی روح نکلتے آپ پڑھو تاکہ اس کے نظام روح نکلنے میں آسانی ہے کسی نے سوال کیا کسی بیماری کے لیے کوئی سورہ پڑھ کر دم کرنا کیسا ہے اور دم کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں کسی بیماری کے لیے کوئی سورہ پڑھ کر دم کرنا کیسا ہے تو دیکھیں کسی بھی بیماری کے لیے آپ کسی مخصوص سورے کو دم کر کر اس بیماری کی علاج کے لیے نہیں پڑھ سکتے یاد رہے جب تک کہ وہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا یا ایسا کیا تو آپ کو اس کے لیے پڑھنا ہوں گا میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا اس پہ قرآن کی صورتوں کی فضیلت قرآن کی آیتوں کی فضیلت اور قرآن کے کچھ جملے اور الفاظوں کی فضیلت یہ میرے آپ لیکچر دیکھیں میں نے تمام ثابت شدہ فضیلتیں رکھ دی قرآن کی صورتوں کی فضیلت جو ثابت ہے قرآن کی آیتوں کی فضیلتیں جو ثابت ہے اور قرآن کے جملے یا الفاظ جن کی فضیلتیں ثابت ہیں یاد جلال علیہ وسلم اس کی فضیلت ثابت ہے جس دعا میں یہ لگ جائے دعا خبول ہو جاتی ہے تو ایسے میں نے تمام چیزیں رکھیتی مطلب حرف جملے الفاظ آیتیں اور صورتیں تو آپ ان کو دیکھیں اس میں نے تفصیلات رکھی تو کسی بھی صورت کے پڑھ کر کسی بھی چیز کے لئے آپ دم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو کسی نے ایک سوال کیا کہ یوٹیوب پر کسی نے کہا تھا سورے مومنون پڑھ کر دم کرنے سے سکن پرولم ختم ہو جاتے اس بارے میں بتائی واللہ واللہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورے مومنون پڑھنے سے کسی بھی خسم کا سکن ڈیسیز ختم ہوتا ہے واللہ واللہ میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سورے مومنون کی کوئی ایسی فضلت کہ اس کے پڑھنے سے سکن ڈیسیز ختم ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے میں جانتا ہوں بہت ساری باتوں کو قرآنی آیتوں کی الفاظ کے بنیادتے بنا دیا میں مثال دیتا ہوں ایک بار ایک خاتون آئی کہا کہ وہ ہمارے بچی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ شادی کے لئے کوئی دعائیں دیجئے میں نے کہا ایسی دعائیں تو ہی نہیں تو تھوڑی دن بعد ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم بولے بات تو صحیح ہم کو نہیں معلوم کچھ نہیں بولے دعائیں ہیں بولے کتنی دو کوئی ایک صاحب نے دعائی دی اور انہیں چٹھی را لیتی بڑی اس میں ہر وہ آیت تھی جس کے انہا جوڑے کا لفظ ہے اللہ نے جھاڑوں کو جوڑے میں پیدا کیا اللہ نے مخلوقات کو جوڑے میں پیدا کیا یہ پڑھنے سے بولے اپنا بھی جوڑا بن جاتا اب یہ تو بھائی یہ سب منمانی ہے اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ایک صاحب ایک بار آئے بولے وہ دل کی بیماریوں کا علاج قرآن کی آیت سے اور وہ بھی خاص لکھا دل کے وال کا علاج قرآن کی آیت سے اور اس کے اندر دل کے وال کا علاج جب پڑھ رہا تو اس میں ایک آیت ہے عربی کا وال یہ پڑھ لیا تو بولے اپنا بھی وال کھل جاتا اب یہ تو بہت خطرناک بات ایسا تو میں کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا لوگ ایسی باتیں لے لیتے ہیں قرآن میں جوڑوں کا تذکر آئے جوڑوں کی بات قرآن میں وال بولے تو فلان چیز ہے یہ لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ طریقہ سینی قرآن کو استدلال کرنے کا کتاب و سنت میں جو بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہیں لہٰذا مومنوں کے ایسی کو فضلت میرے علم میں نہیں ہے شیخ مرحہ سوال دعا اور اللہ سے امید کے تعلق سے جیسے کہ کچھ غریب طبقے کے لوگ جو رہتے ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہیں دوست اہباب بھی رہتے ہیں کچھ چیز کے خواہش کرتے ہیں یعنی کہ گھر ہو بزنس ہو تو جب ان کو یہ بولا جاتا کہ اللہ سے مانگو اللہ دینے والا ہے اور اس سے امید رکھو تو ان کا پہلا سوال یہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس میں یعنی کہ باپ دادل کوئی پروپٹی نہیں ہے تو اللہ نوازیں گا تو کیسا نوازیں گا اس کے لئے ذرائع بھی تو ہونا تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اطراف میں آس پاس ہوتے دوست ہوتے ہیں کبھی غریب ہوتے ہیں مالی اعتبار سے تو وہ کبھی دعا امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رسک میں اضافہ کرے مالا دولت دے تو ان سے کہا جاتا ہے امید کرتے ہیں بزنس تجارت ہو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی دعا کرو وہ کہتے ہیں بھائی دعا کریں گے تو بیس کیا ہے ہمارے پاس کیسے وہ ہوں گا تو بھائی کا سوال تھا کہ ہم کیسے سمجھیں کیسے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے دیکھیں ہمارا کام ہے دعا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے اللہ کا کام ہے دینا وہ اس کا کام ہے وہ کیسا دیں گا اب آپ یہ پورا پلان کر کے خود ہی سوچنا شروع کر دیں گے کہ وہ کیسا دیں گا جبکہ میرا بیس نہیں ہے میرے کوئی دادا پردادا مالدار نہیں تھے میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے جایداد نہیں ہے کچھ تو شروعات ہونا کیا ہونا اللہ تعالیٰ کوئی تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کب کیسے کس کو نواز دیتا ہے وہ اس کو بھی کبھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو وہ چیز کیسے نہیں ہے تو یہ میں بھی اللہ کیسا دیں گا وہ اللہ کا معاملہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ بدر ہے دوسرے دن رات میں آپ کھڑے ہیں اور رات میں آپ دعا کر رہے ہیں رواہ تو کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اور شدید دعا کریں پوری رات آپ نے دعا کی تکمو بیش اور دعا کریں تو ہاتھ بہت اوپر تھے آپ کے اتنے اوپر ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور آپ نے جو خمیز پین رکھی تھی اس کو ٹاکی نہیں تھے معلوم آپ کو مطلب ایک چادر تھی اس کے بیچ میں سراخ کر دیا تھا اپنے اور سر میں سے پین لیا تھے تو آگے چادر ہے پیشے چادر ہے تو یہ پورا کھلا ہے یہ کھلا ہے پورا آپ دعا کر رہے ہاتھ اٹھا کر تو اوپر صدیق رضیان کبھی ادھر سے چپک کے کھڑے رہتے آ کر کبھی ادھر سے چپک کے کھڑے رہتے جب کھلا رہتا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جا رہے دعا کرتے جا رہے کہ اللہ آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہار گئی تو دنیا میں تیری بادات کرنے والا کوئی نہیں بچے اوپر صدیق کرے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی بات سن لی آپ اتنی دعا کر رہے سمجھ رہا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کم دعا کی دعا سے پہلے کیا کیا تھا جو کچھ جمع ہو سکتا تھا تین سے تیرہ لوگ جمع تھے ایک دو گھوڑے ہیں کچھ تو بغر تلوار کے لوگ ہیں اکثر بڑے اور بچے ہیں جوان لوگ نہیں آئے بڑے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے کچھ تلوار جن کے پاس نتیجہ سکے ہیں آپ نے جھاڑ کے تہنی منگوائی انہوں نے جب لائے اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ لگایا اور وہ تلوار بن گئی تو ایسا بھی ہو اتنے کم لوگ ہیں وہ جنگ کے لیے جوان ہیں اور بڑے ہیں بچے ہیں اس کے اندر اور سفر کے وہ نہیں ہیں لیکن آپ اپنا کام کر رہے ہیں اب یہ نہیں سوچ رہے آپ کی تین سو تیرہ بالمقابل ہزار ان کے پاس تو پوروں کے پاس اونٹھے ایکسٹر جانورے فلاں ہیں وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ کیسے ہاریں گے ہمارا کام ہے کہ اللہ ہم کو کل فتح چاہیے ہم نے وہ دعا کی وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کیسے تیکر تو اس فتح کو ہمارا کام ہے اللہ میری غربت کو دور کر میری تنگ دستی کو دور کر میرے رزم میں اضافہ کر میری زندگی میں برکت دے میری اولان میں برکت دے میرے مال میں برکت دے آپ یہ دعا کیجئے ابھی کیسے ہوں گی یہ ہمارا کام نہیں ہے وہ اللہ دے دیں گا جب دے دیں گا جب وہ مل جائیں گی تو زندگی میں بیٹھ کر تب آدمی سوچیں گا رہے دیکھو اللہ نے کیا دیا کیسے دیا نہیں مانو جن کے پاس زمین جائداد پروپرٹیز انہوں نے کیسے بنائیں کبھی ان سے واقعہ سنیں کیسے بنائیں ان کے باب داتا کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آج دیکھیں ان کے زمین جائداد پروپرٹی دھن دولت سب ہے اور کچھ لوگوں کو دیکھیں جو بادشاہ تھے کسی زمانے میں آج ان کے سب کچھ چھن گیا پوچھو کیسے چھن گیا تو ہم پاس تو سب کچھ تھا سمجھ بھی نہیں ہے کب چلا گیا وہ رب العزت ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے بندہ اپنا کام کریں رب کو اپنا کام کرنے دے اگر دونوں پلاننگ ہماری چرہیں گی مانگ رہا بھی میں پھر سوچ رہا میں کیسا ملیں گا نہیں ہوتا وہ رب العزت ہے وہ جب دیتا ہے یاد رکھیے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا سمل نہیں پاتا یاد رکھیے بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیشہ برکت کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے رس میں مال میں دولت میں عمر میں کی بھی کچھ نہیں کر پاتی کم مال میں اللہ وہ وہ کام لے لیتا ہے بندوں سے جو زیادہ مال والے کبھی زندگی میں نہیں کر پاتے برکت اصل ہے دعا کیجئے اللہ میرے رس میں مال میں عزت میں دولت میں وقت میں اولاد میں صحت میں تو برکت عطا فرما وہ کیسے دیں گا رب جانے اس کا کام ہے وہ ہم اپنا کام کریں اس کو اپنا کام کرنے دیں اللہ کے رسول نے دعا کی کوشش کے بعد رب العزت میں دوسرے دن فتح نصیب کی انسانی لیول پہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہزار عرب مالدار مال و دولت کھانا پینہ ہی ہے تو بھوکے لوگ ہیں پورے ادھر تو بھوکے تین سو تیرہ ہوتے تو کھانے پینے کی فراوانی شراب بھی ساتھ میں لے کے چل رہے تھے اتنا مال دولت پیسہ سب کچھ تھا لیکن اس کے بعد دوسرے دن کا نتیجہ ستر لوگ جہنمہ رسجید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چند مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے یاد رکھی اور اللہ رب العزت اسی کامیہ بھی دی کہ خوریش اس کے اساملی نہیں پائے کیونکہ اپنے آپ کو خوریش بولتے تھے خوریش کا معنی ہوتا ہے کہ سمندر کی وہ مشلی جو سب کو نگل سکتی ہے اس کو کوئی نگل نہیں سکتا اس کو بولتے ہیں خوریش ہر بھی بڑی مشلی ملکہ کوئی دیکھ کے نکل جاتے چھوٹے مٹے لوگیں اس کو نہیں چھڑ سکتا اور خوریش ہار گیا مطلب کھڑے نہیں ہو پاس جنگ عہد میں کیا بولیں گے آپ معاملہ کدر بھی نہیں رہا اس کی بات تو پھر ختم ہی ہوگی فتح مکہ میں تو مطلب چند سالوں میں اللہ نے ختم کر دیا سات آنٹھ سال میں ہے نا لیکن اگر انسانی پہلوں سے دیکھا جا تو کیسا ہوا یار اتنے خوریش جتنے زمانے سے کیا کیا نہیں تھا ان کا اور اتنے چند سالوں میں یہ اللہ رب العزت یاد رکھی جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے تو ہم اپنا کام کرے دعا وہ کیسے دیں گا وہ چھوڑ دیں اللہ رب العزت ہے وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے کسی نے شاید سوال یہ کہ can we cut the pubic hairs which are compulsory to cut in 40 days میں اس کا یہ معنی لے رہا ہوں کہ ان کا یہ بولنا ہے کہ زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنے کے بدلے کیا ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں can we cut کا لفظ ہے کیونکہ حدیث میں لفظ تو شیو کا ہے صاف کرنے کے تو انہوں نے سوال کیا کیا ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے زیر ناف کے بال اصل تو یہ کہ اس کو صاف کیا جائے حدیث کے الفاظ اور میں نے اس پر کچھ لوگوں نے میرے ایک بیان پر کافی حلہ گلہ مچا دیا تھا کہ بھائی آدمی نے کیسا بول دیا ریزر کا استعمال میں نے کہا تھا ریزر سے استعمال تو پھر میں نے ماشاءاللہ اس کے بعد ایک پورا لیکچر دیا تھا انشاءاللہ اس کے ایڈیٹنگ میں ہو چکی اپلوڈ ہے لیکن نام کمپلیٹ لیکچر کا ایک پارٹ ہے انشاءاللہ کٹ ہو کر آپ کے پاس آئیں گا تو اس میں میں نے بہت تفصیلات اس مسئلح پر رکھی تھی یاد رکھی تو اس میں میں نے تمام تفصیلات رکھی تھی سب سے افضل چیز ہے اس کو ساف کرنا ساف کرنا اور وہ بھی دھار سے مطلب لوہے سے عربی کے اندر جو لفظ اس کے اندر آیا ہے وہ لوہے کا لفظ آیا ہے کیونکہ اس کے اندر اس طرح کا لفظ ہے اس طرح اس طرح جو بھی بولتے بہرحال اس طرح جسے ساف کرتے ہیں پہلے زمانے میں وہ میٹرل کا ہوتا تھا اس کو دھار دیتے تھے اور اسی سے کارتے تھے آج کال بلیڈ آتی اس کے اندر چینج کر سکتے بہرحال تو میٹرل سے اس کو دھار دھار چیز سے ساف کرنا اس کے اگڑ پیدا ہوتی ساف کرنا ہے ساف کے علاوہ سارے میتھرڈ جس سے بال hair remover لگا سکتے ہیں یا پھر hair remover hair plugger لگا سکتے ہیں جو اسے کھیچ کے نکالے جاتے ہیں یا stickers ہوتے ہیں جس سے نکالا جا سکتا ہے anything کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ میں نے یہ بات پھر کہی تھی کہ سب سے best ہے shave کرنا اس لئے کہ یہی سنت ہے اور صحابہ وغیرہ صحابیت نے یہی عمل کو اپنایا اپنے زندگی میں اس کے علاوہ یاد رکھیں چونکہ cut cut بھی کر سکتے کسی کو razor کا issue ہے razor کا infection ہے کوئی disease ہے کوئی بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ cut بھی کر سکتے cut سے مراد scissor سے cut کر سکتے ہیں یا جس کو کہیں گے razor سے بھی cut کر سکتے cut کرنے کی بھی techniques ہوتے ہیں بہرحال cut کر سکتے ہیں بڑا shape کرنا better ہے تو میں نے وہ cut کے لفظ سے ہی سمجھا کہ وہ بچنا چاہ رہا ہے اور اس کو چالیس دن کی اندر اندر cut نہ ہے چونکہ فطرت کا حصہ ہے کہ زیرے ناب کے بال کو ساؤں ہمارا سوال یہ ہے کیا بغر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کیا بغر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے اس معاملے میں یہی چیز مستحب ہے اور اہل عرب علماء کے فتاوے یہی ہیں کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی پڑا جائے یہ مستحب ہے یہی recommended ہے اور یہی ہونا چاہیے لیکن آج کل جس طرح سے محل اور سماد چل رہا ہے تو اس کے اندر جو مصف کی بات ہے جب آپ بولڑے قرآن کو وضو اور غیر وضو تو یہ مصف کی بات ہے مصف مطلب قرآن ایز ای بک فارم اگر آپ کی ہاتھ میں تو انہوں نے کہا کہ وضو صحیح ہو لیکن ایز ای بک فارم نہیں ہے چونکہ آج کل ہم جانتے ہیں ٹیبلٹس میں ہوتا ہے کمپیٹرز میں ہوتا ہے موبائلز میں ہوتا ہے فیبلٹس میں ہوتا ہے اور آپ کی سکرینز بولی عام زمان سکرینز پر ہوتا ہے سکرینز کے لیے وہ ایشو ہے یہ نہیں وضو کا سکرینز کے لیے وضو کا ایشو نہیں ہے تو اگر آپ موبائل میں پڑھ رہے ہیں ہینڈسٹ میں پڑھ رہے ہیں ٹیبلٹ میں پڑھ رہے ہیں کمپیٹر پڑھ رہے ہیں تو وضو ختم ہو گیا لیکن جب مسخف کا معاملہ آتا فیزیکل کاپی کا معاملہ آتا تو ان کی راہ یہی ہے کہ اس کو مستحب یہی ہے کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگا جا پڑھا جائے لیکن اگر یہ فیزیکل فارم میں نہیں ہوتے ہوئے الیکٹرونک فارم میں کسی بھی شکل میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو آپ بغیر وضو کی پھر انشاءاللہ اس پڑھ سکتے ہیں اور موزبانی کا کوئی مسئلہ نہیں موزبانی میں اس میں آئیں گا موزبانی کے لئے تو وضو چاہیے نہیں موزبانی کے لئے وضو چاہیے نہیں الیکٹرونک فارم میں تو وضو چاہیے نہیں سکرینز پر پڑھ رہے تو وضو چاہیے نہیں صرف اور صرف انہوں نے کہا جب مسخف کو ہاتھ میں لیں گے فزیکل بک کو لیں گے تب وضو کی ضرورت ہے لہذا اگر آپ موزبانی پڑھ رہے ہیں آپ حفظیں پڑھ رہے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری دس آیتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے پھر وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے واضح ہے کہ آپ کو وضو نہیں تھا نین سے اٹھیں پہلے قرآن کی آیتیں پڑھی پھر وضو کیا پھر نماز پڑھیں لہذا بلکل آپ جو حفظ ہے وہ پڑھئے کتابوں کچھ مطلب کتابوں کے اندر تفسیر کی کتابوں میں آریئے کسی اور کتاب میں آریئے تو پڑھئے اس کے علاوہ آپ کمپیٹرز وغیرہ اسکینوں پڑھ سکتے پڑھئے اس کے علاوہ حفظ ہے ضرورت نہیں ہے موبائل وغیرہ میں ضرورت نہیں ہے آپ بغیر وضو کیا انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہم نے اپنی تعلیم اور تربیت میں بچوں کے کوئی کمی نہیں چھوڑے ماشاءاللہ لیکن پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیسے نشے کی عادت لگ گئی ہماری غریبی اور پریشانی میں ہونے کے وجہ سے شاید شاید ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی یا پتہ نہیں پتہ نہیں آپ ماشاءاللہ ہماری اب ماشاءاللہ ہماری مالی حالت بھی اچھی ہے اب ان سے ان سے والد صحاب ان کا علاج کرانا کرانا چاہتے ہیں آپ کی رائے ہم کو بتا دیجئے تو مہربانی ہوں کسی نے سوال کیا وہ پہلے غریب تھے تعلیم تربیت میں بچوں کی کوئی کمی نہیں چھوڑی غربت میں بھی لیکن پھر بھی بچے کو نشے کی عادت لگ گئی اب اللہ نے سب کچھ اچھا کر دیا اس کا علاج وغیرہ کروانا چاہتے ہیں لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہو پا رہا اس کا کیا معاملہ ہے دیکھئے میری جو بھی والدین میری اس بات کو سن رہے ہوں گے بہت سیریس ہوکے میری اس بات کو سن رہے ہوں نشا ڈرگز جدید اور خدیم نام مطلب اس کا پریمیٹیف نیمز جو چلن میں ہیں گانجا افیم اور کیا جو بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں وہ یا پھر جدید نام جو کہ کیمیکل نیمز ہوتے ہیں جن بھی ناموں سے وہ کیا جاتا ہے یہ بہت 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 کامان ہو چکا ہے مسلم معاشر میں اتنو کامان ہو چکا ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا دوسرے معاشروں کے مقابلے میں الحمدللہ ہم بہت حد تک ابھی امیون نظر آ رہے ہیں لیکن کب تک کب تک نشہ عام ہوتا جا رہا ہے نشہ عام ہوتا جا نشے والے لوگوں کو پکڑ کر علاج کرنے کے مقابلے میں نشے کے طرف بچے نہ جائے وہ تیاری کرنا آسان ہے نشے میں پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں سو میں سے دس لوگی شاید توبہ کر پاتے ہیں واللہ والم پھر میں نہیں جانتا چونکہ اس پر کوئی میری سٹڈی نہیں ہے لیکن میرا گیس ہے توبہ کر پاتے ہوں گے کچھ لوگ کھل کر کرتے ہیں کچھ لوگ چھپ کر کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹی کی شادی تک کرتے بعد میں چھپ کر کرتے بتاتے نہیں کچھ لوگ شادی کی بات شروع کرتے تاکہ آپ شادی ہوگی تب میں فری ہوگیا داماد کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے لانا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن ایک بار عادت لگنے کے بعد بہت کم لوگوں کو میں نے زندگی مینے عادتوں کو چھوڑتے ہوئے پایا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سو میں سے دس پرسنڈ لوگ شاید چھوڑ پاتے ہوں گے اس کے اندر اور دس بھی فیصد نشا نہیں کرنا کا بھی بری بات ہے ماشاءاللہ مطلب میں اس کو اچھا مانتا ہوں کہ اتتا تو جذبہ ہے اس میں کہ نشا کر کے بول رہا نشا نہیں کرنا کئی شرابی لوگوں کو میں نے دیکھا شراب کیے ہوئے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ان میں ماننا تو پڑھیں گا بھائی کہ نشے کی حالات میں بولتے بچوں ایسا کبھی نہیں کرنا ایک بار میں کالیج میں بالکل اپتدا ہوں گے لیکن تھوڑ تھوڑی دھاڑی تھی ایک صاحب نشا کر کے آگا ہے اور یہاں آگا ہے ویسے احمد نہیں کرتا لوگ غلطی سے آگے سمجھے یہ گلی میں ہمارے احمد نہیں کرتے لوگ نشا کر کے آنے کی چونکہ پھر ان کا نشا اتر کے باہر نکلتے ہو گلی سے بچے اتنا تنگ کرتے پھر لیکن بہرحال وہ آگا کشی شام کا وقت تھا اور میں کوئی آکے بولنے لگے کہ بہت اچھا کام کیا اپنے داڑی رکھ لی مولانا شروعات سے دیندار رہنا بہت اچھا رہتا ہے میرے ایسا نشا نہیں کرتا اور پورا میں کوئی لیکچہ دارے شراب حرام رہتی ہے اس سے گھر روڑ جاتا میری بی بی چھڑ گئی میرے سے میرے بچے بھاگ گئے میرے سے میری پیسے چلے گئے میں کارپریشن میں جاب کرتا دیکھوں میں اڑا کے آگیا پوری سب بول رہے ہو پھر نشا نہیں کرنا یہ تو اچھا ہی ہے نشا کرنے والا بھی نشا کر کے بول رہا نشا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی تو خیر کا پہلو یہ نا کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ جو کر رہا برا اگر یہ سمجھے حلال ہے تو کیسا ہوں گا پہ کیا کریں گے ہم حدیث کے اندر ہے کہ خیامت سے پہلے لوگ شراب کو حلال کر لیں گے اپنے اوپر اس نے کم از کم اس کو حرام تو سمجھ رہا ہے کر رہا لیکن حرام سمجھ رہا یہ جذبہ بھی خیر ہے کہ کم از کم چھوڑنے کی جیسا کہ ایک آدھی بیدت کر رہا لیکن یہ بول کر رہا بیدت ہے غلط ہے لیکن بیدت کو سنت سمجھ کے کر رہے اب تو زندگی پر مر جائیں گا اس میں کرتے کرتے ہو یہ بھی تو کم از کم اچھی بات ہے نا معلوم ہے غلط ایک حد تک ہے جذبہ آج بھی برا مانتے ہیں لیکن یہ جذبہ کافی نہیں یاد رکھی اب مسئلہ یہ ہے بچے ہمارے نشے میں کیوں جا رہے یہ پوائنٹ بہت امپورٹن اگر میری اتنی بات کو آپ سمجھ گے اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ نے پہلے لی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ بچوں کو ہم سیف کر پائیں اچھا کوئی بھی میری اس بات کو سننے والا آپ خوش مت رہیے کہ میرا بچہ محفوظ ہے آپ کا بچہ امیون ہو سکتا ہے محفوظ نہیں ہے لیکن چیزیں آکے اس کو ٹکرا رہی ہوں گی داستوں میں گلیوں میں دوستوں کی شکل میں لیکن وہ امیون ہے بچ رہا ہے نئے 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 لیکن وہ Aٹیک سے محفوظ نہیں ہے میں بولنا نہیں چاہتا سارے بچے جو آپ کے سکول جاتے ہیں کالج جاتے نشوں کی Aٹیک سے کوئی محفوظ نہیں کچھ بچے آمیون ہیں وہ بول رہے نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے کچھ بچوں کے نزدیک پا ہوا تو وہ بھٹ بھٹا مو کرنا کرو ہمارے نزدیک مت رہو کچھ بچوں کی تعلیم تربیت ان کا دین ان کا رب سے تعلق ان کا تخوہ ان کو مجبور کر رہا ہے لیکن بچے کوئی نہیں میں بلنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ سمجھیں نا بارش آ رہی ہے تو میں نے رینکول وڑا ہوں تو میں سوکا ہوں لیکن بارش تو آئی رہی ہے رینکول ہٹتے آ جائیں گی تو ابھی نشے کا حال وہی ہے نشے کا حال وہی ہے اور یہ پورا انڈرکور چل رہا ہے حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے کسی کو بری لگے یہ بات اچھے لگے یہ انڈرکور چل رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے اور لوگ خوب کمارا رہے ہیں اس کے میں بیچنے والوں سے لے کر ان کے چینل پارٹنر جو لاکر دیتے ہیں اور جو ان کو آرام سے محلوں میں بیچنے دیتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کا کام تھا ان کو روکے اور ان کو گرفتار کرے لیکن ان لوگوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی لیکن جو بھی میری بات کو سنڈا غور سے سنیں آج وہ گرہ کل میں گروں گا تم دوسروں کی بچوں کی فکر نہیں کروں گے کر ہماری بچے اور ہماری نسلے بینی بچنے والی بات کو یاد رکھیں لیکن اب مسئلہ وہ جو کر رہے ہیں چلو چھوڑو ان کا مسئلہ ہے ہم اپنے بچوں کو ایمیون کیسے بنائیں پہلا کام اللہ سے خوب دعا کریں کہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظ ہوئے ابراہیم علیہ السلام تو ابھی آئینی تھیں ان کی نسلے تو ان کے لئے دعائیں کر رہے تھے آئینی تھے ایک اچھے انسان کی خصوصی دیتی معلوم خالی اپنے بچوں کے لئے نہیں کرتا اپنے نسلوں کے لئے کرتا اور یہ انبیاؤں کا شہوا ہے کہ وہ اپنے لئے کبھی دعا نہیں کی اپنے بچوں کے لئے بھی نہیں کی جنریشنز کے لئے ہی کرتے تھے اللہ میری نسلوں تو دعا کیجئے پہلا لیکن دعا سے کام نہیں چلنے آنا چونکہ دعا کے لئے تدبیر لگتی ہے پہلے اے اللہ مجھ کو رسط دے دے لیکن ایسا ریگولر نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ کمائے دمانی محنت نہیں کی بزار نہیں گئے انبیاء علیہ السلام کوئی کارپینٹر ہے کوئی ٹیلر ہے کوئی رائٹر ہے کوئی بزنسمن ہے نا پورے واقعہ تھا انہوں علیہ السلام کے تعلو سے آتا بڑائی تھے آپ کارپینٹر تھے عیدس علیہ السلام کے تعلو سے آتا کہ وہ درزی تھے اور پہلی بار خلم کا استعمال انہوں نے شروع کیا دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ سے ہم تاجر تھے بزنسمن تھے سب کا کچھ تو کچھ کام کاروبار تھا دعائیں بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر تو ہم دعا کر رہے ہیں دوسرا جو بہت اہم چیز ہے بچے نشے میں کیوں جاتے ہیں میری بات کو سمجھیں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں باولہ ہوں یا وہ زیادہ ہشار ہے دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے سب سے بڑی چیز بچوں کی نشے میں پڑھنے کی وہ یہ ہے وہ یہ ہے گھر میں محبت کی اور ان کے ساتھ وقت دینے کی کمی سب سے بڑی وجہ ہے بچوں کی نشے میں جاتے ہیں مانو آپ سب سے بڑی وجہ ہے بچہ جب اکیلا ہوتا ہے تو ڈپریس ہوتا ہے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتا گھر والوں کا وہ سپورٹ تب ہوتا ہے جب لوگ اس سے بات کرتے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے جب وہ بات چیت کا محل گھر میں نہیں ہوتا میں نے ایک لیکچر لیا تھا پورا بات کرو اور بات سنو جب وہ محل نہیں ملتا ہے تو وہ ڈپریس ہو کے باہر نکل جاتا اپنی تکلیفیں پریشانیاں مسئبت دکھوں کو بتانے کیلئے اور وہاں جن لوگوں کی ہاتھ میں جاتا ہے وہاں لوگ صحیح ہونا ضروری نہیں ہیں اور اگر برے لوگوں کی ہاتھ میں نہیں بھی گیا تو اس کا ڈپریسن اس کا اکیلا پن اس کی محبت کی کمی جس کو ہم کہیں گے ریلیشنشپ سٹارڈ چائل رشتوں کا بھوکا بچہ جس کے باپ نے اس سے بات نہیں کی سالوں سے جس کی ماں نے اس سے بات نہیں کی سائی سے بات کرتی ہے تو تیڑا مو کر کے کرتی ہے گالی دیکھے کرتی ہے برے الفاظ کرتی ہے باپ آتا ہے تو صرف مارتا ہے اور ریپورٹ مانگتا ہے اور صرف فیصلے سنانے کے لیے آتا ہے حکم جاری کرنے کے لیے آتا ہے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے آتا ہے نہیں اس کو تعلق آج جائے وہ جب کمی ہوتی ہے نا گھر میں تو بچے نشے کے طرف جاتے ہیں بچے نشے کے طرف جاتے ہیں حالی میں ایک پروگرام ہوا نشہ نشہ نوجوان لڑکے نشے میں جارے لڑکے نشے میں جارے میری تخریر کا ٹائم آتا ہے تو میں نے کہا یہ آپ ابھی بھی خواب غفلت میں سو رہے ہیں ابھی بھی نیند میں چھے آپ لوگ نوجوان لڑکوں کا لفظ آپ ادائی کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نوجوان لڑکے ہیں محفوظ نہیں ہماری نشے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا جب سمجھ میں نہیں آیا کہ میڈیا کے دور آج کل ہی کی بات ہے مجھے کسی نے ویڈیوز بھیجے مختلف کالیجز میں مسلم لڑکیاں برخے کی حالت میں سموکنگ کہتے ہیں ہم لوگ دنیا گھوم رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں آرے جا رہے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو جو چیز دیکھتی نہیں وہ چیز ہو نہیں رہی ہے شتر مرک کے پیچھے شیر لگا شتر مرک کیا کرتا ملوں آپ کو اتنا بڑا جسم رہتا ہو اس کا اتنا سمو رہتا مو کو دال دیتا ریت میں اور وہ سمجھتا کیونکہ میرے سامنے کوئی نہیں تو شیر چلا گیا پھر تر مرک کیا کرتا ملوں آپ کو اس کے پیچھے شیر لگا گیا تو خیالی ریت میں اپنا مو دال دیتا اتنا بڑا جسم میں اس کا مو دال کے سمجھتا ہو شیر نہیں ہے ہمارا حال ہوئی ہے ہم کو نہیں دکھا تو نہیں ہو رہا اس کا مطلب سماجی لڑکے بھی وہی کر رہے ہیں لڑکیاں وہی کر رہے ہیں فرق اتنا ہے کہ لڑکے نشے وغیرہ کے ذریعے دپریشن کو نکال رہے ہیں اور لڑکیاں فیرس وغیرہ کے ذریعے اور جب بہت ایکسٹریم ہوتا تو وہ بھی پھر سگریٹ اور سموکنگ اور نشا اور کیا ہے آپ کا حقہ اور سی سی اور بتا نہیں کیا 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 اس کیا جتنے بہرہ طریقے نشے کے وہ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو بچے کو سب سے پہلے گھر میں محبت دیجئے بات کیجئے بات سنیں انشاءاللہ یہ بچہ ایمیون ہوں گا درکس چونکہ اس کو الڑی وہ چیز کے دماغ کو جو چاہیے وہ مل رہی ہے ایک پودے کو جب پانی مل رہا ہے سنی ٹائم پہ تو وہ دوسری چیزوں کو خبول نہیں کریں گا ایمیون رہیں گا میں نہیں کر رہا محفوظ ہیں ان کچھ نہ کچھ اس میں ایک وہ رہیں گی جب اس کے پاس ایسے لوگ آئیں گے لبھانے تو اس کو آلڑی اتنی محبت اتنی علفت گھر میں ملتی ہو لیں گا کھلی ہو لیں گے یہ جھوٹی محبت ہے دنیا میں جو انکل دے رہے ہیں اور آنٹیا دے رہی ہیں اور لوگ نزدیک آ رہے ہیں یہی چیز بچوں کو نہ صرف ڈرگز ملے جاتی میں آپ کو لڑا ہوں ڈرگز کا ڈائریک ریلیشنشپ سیکس سے ہے جہاں ڈرگز میوزک اور سیکس ایک ساتھ چلیں گے کبھی ہینڈ ان ہینڈ چلتے کبھی الگ نہیں ہوتے یہ تو تینوں کو کمبینیشن ہی مزا دیتا ہے نشا کرنے والوں کو یہ آپ دیکھ لیجئے ڈرگز لیں گا پہلے فیز میں سیکنڈ سیکس کے طرف جائیں گا تھرڈ میوزک کا عادی ہو جائیں گا یہی ہوں گا کیوں تعلقات کبھو کا بچہ ہے محبت کبھو کا بچہ ہے گھر میں پہلے ہم کو بچوں کی صحیح سے تربیت کرنا سیکھنا ہوں گی انشاءاللہ پیرنٹنگ تو میرے کچھ لیکچرز آ رہے ہیں کیونکہ میرا جو تجربہ رہا کچھ اسفار سفروں کا ٹرائولز کا وہ اسے مجھے یہی چیز پر مجبور کیا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے والدین ہونا سیکھنا پڑیں گا باقی ساری چیز اس کی بات ہم جب صحیح والدین بنیں گے تو ہمارا بچہ نمازی بنیں گا روزدار بنیں گا حاجی بنیں گا یہ بنیں گا اب یہ ہم والدین ہی سینی ہے مطلب ٹریننگ دینے والا ہی سینی ہے ٹیچر سینی ہے اور ہمارے پروڈک کیوں خراب نکال رہا پروڈک کیوں خراب نکال رہا پروڈک کیوں خراب نکال رہا ٹیچر سینی ہے پروڈک کبھی اچھا نہیں نکل فرس فیس ہم کو والدین بننا ہے ڈرگس کا ایشو اسی سے نمازی ہے کتنے ڈرگ ایڈکٹس کو میں نے کہتے ہو سنا ہے سب گھر محبت کی کمین ہم کو مجبور کیا ہم نے فلاں سے دوستی کی اس دوست نے ہم کوئی حالے گئے گھر کے اندر محول کی کمیتی کھیل کت کی کمیتی والدین اچھا ہے اس کا تعلق غربت سے اور امیری سے نہیں ہے میری بات کو یاد رکھ لیجئے غریب ہے تو ہم محبت نہیں دے سکے نہیں امیر ہے تو محبت بہت زیادہ ان کے اکسٹر دے رہے تھے نہیں محبت کا تعلق بچوں سے تعلقات خائم کرنے کا تعلق یہ غریبی اور مالداری سے نہیں ہے یہ انسان کی تربیت سے ہے اور انسان کو کیا ملے ان کے بڑوں سے اس پر ہے ہمارے پاس تو بس حالت کیا ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیا حالت ہماری تعلیم کیا ہوئی بول ہے ہماری تعلیم ہمارے پڑھ دادا تا موٹا ڈنڈا لے کے آتے تھے اب یہ تعلیم شروع ہو ٹکھنوں پہ دیتے تھے تو تب ہم کو حفظ ہوا ہمارے دادا پتھر لاتے تھے کان کے پیچھے رکھے ساتھ دواتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے تڑپتے تھے مچھی کے جیسا کان چھوڑتے نہیں تھے جب آج ہم یہ مقام پہ انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹے تیرے کو تو میں نے رات رات دیا کنپٹیوں کے نیچے تو تو اب بنا انجینئر اب تیرا کام ہے تیرے بیٹے کو تپتے ہوئے آنکھ پہ تونے قدانا تو جب وہ بنیں گا جو تو بنانا چاہ رہا ہے اب تو محل خراب ہو گیا نا ہماری تربیت کا سسٹم ہی غلط تھا ڈے ون سے مہاں سے چالے ہوتا ہے میں کسی کے بڑوں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں بھائی آپ مت بول گئے ان کو برا جو گزر گئے وہ اچھے تھے لیکن میں کمنٹ کرے بار خاموش نہیں رہ سکتا بغیر بولے یہ تربیت کا کبھی بھی صحیح طریقہ تھا بچے جو محبت میں سکھا جاتا جب کام کرتے سکتی میں کبھی وہ کام نہیں کرتا اور اگر آپ بڑے سکتی میں اس نے حفظ کر لیا تو محبت میں وہ تو بہت بڑا مفتی بن جاتا اس کی کیپیبلیٹی بہت زیادہ تھی آپ کے مار نے اس کو ہتم کر دی اور مار کا معاملہ کیا ہے معاملہ مار کو ایک دن مارو دو دن مارو تین دن مارو چار دن مارو پانچ دن مارو اس کے چھٹے دن وہ بھاگتے بات اببا جلی مارو کیوں وہ میں نے وہ کانچ کا توڑی ہے جلی مارو ہاں چل ہو گیا نا میں آتا ذرا اس کو بلتے ہیں بند پھر دن مارو بچے کیا ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں کوڑگا یہ بھی لفظ بہت کاملیز ہوتا ہے کوڑگا مطلب ہے آپ کچھ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے یا درک کیوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور وہیں اگر آپ اسے محبت کرتے تھے اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا والد ناراض ہوں گا اس سے اب گھر پہ جانے کے بعد اس کی بات نہیں سننے والا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیر کی جو زمین نکل جاتی کہ میرے اببہ وہ کیسے مناؤں تو محبتیں جو اثر دالتی ہیں سختیاں نہیں کرتے ہوگا تو آپ بولتے ہیں سختی نے اس کو حافظ بنایا تو میں چیلنج سے کر رہا ہوں اگر وہ سختی نہیں ہوتی اور اس کو صحیح دھنگ سے آپ تربیت کرتے وہ حافظ ہی بنتا علم ہی بنتا ایک فاضل بنتا اور ایک مفتی بنتا اس لئے کہ ہمارے نبی نے کبھی بچوں کو نہیں مارا پورے حدیث کی ذخیرے میں صرف ایک مرتبہ کہا لیکن آپ نے کبھی کیا نہیں اس کو کیا کہا کیا کہا جب بچے سات سال کے ہو جائے تو نماز کا حق دو دس سال کے ہو جائے نہیں چلے تو مارو ایک ہی جگہ کا تربیت اور مار کا ایک جگہ کمبینیشن آرہا اب تربیت اور مار کا ایک جگہ کمبینیشن آرہا تو کیوں کہا مارو ہیں تربیت کے لئے نہیں مارو اس لئے نہیں کہا کہ تربیت دینا ہے مارو اس لئے کہا کہ جہنم کے آنکھ سے بچانا ہے اور وہ زیادہ سخت تھے اس مار کے مقابلے بس وہیں کہا لیکن اگر سکول نہیں گیا تو جہنم میں جلیں گا کولنج نہیں گیا تو جہنم میں جلیں گا نہیں نماز نہیں پڑا تو اب وہ کہا چونکہ ایشو بہت بڑا تھا اس کے علاوہ بچوں کو مارنے کا کہیں تذکرہ آپ نے ذاتی طور سے تو کبھی عمل نہیں کیا کہا تاکہ بڑے شر ایک بچہ آپ کو کودنا چارہ صاحب نے آنکھ کا گڑھا ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو چھوڑ دیں گے کود جا جا تیری جو مرضی کر پکڑیں گے ہاتھ پیر سے پکڑیں گے گلہ پکڑ لیں گے کھیچ کے لائیں گے پیر پکڑ گے کھیچ نہیں چھوڑیں گے آپ وہ آپ کو ماریں گا تو آپ بھی اس کو ماریں گے چھوڑیں گے نہیں لیکن ایکسٹریم ہے یہ اس کے علاوہ مارنے کا اللہ اس بچوں کو نہیں ملتا ہے مسجد نعیمی بچے آ رہے ہیں شور کر رہے ہیں غل کر رہے ہیں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹی کر رہے ہیں ان کے لئے لمبی کر دے رہے ہیں کسی کے لئے ان کو مار نہیں تربیت سماج کو تربیت نہیں ملی میں نے بتایا نا مثال جو دادہ پڑھ دادہ کی سمجھ گئے نا سماج کو تربیت نہیں آج ہمارے بچے سماج میں نکلیں گے تو مار کھا کے آئیں گے صرف وہ کچھ اس کے لئے اللہ محبت تو ملنے والی نہیں مزید نماز کھا کے آئیں گے سڑک پہ مار کھا کے آئیں گے بداریں مار کھا کے آئیں گے سب جگہ وہی ہوں گا تو غریبی سے تعلق نہیں تربیت کا غریبی سے تعلق نہیں درقز کا غریبی سے تعلق نہیں غربت مالدار محبت اور کم محبت کا تربیت سے تعلق یہ تنبینایا جیس ہے تو ہم کو بچوں کی سیریس ہوکے تربیت کرنا پڑیں گے ایسی تربیت کہ وہ ایمون ہو بارش تو آ رہی ہے رینکوٹ ہم کو بنا کے دینا پڑیں گا غلازت تو ہے بڑے جوتے ہم کو پنانا پڑیں گے بچیں گا کوئی نہیں سکتے لیکن جو بچے کی تربیت ہوں گے وہ دفاع کریں گا بچیں گے آفر اس کو ملیں گے اس کے لائف ہم جو زمانے میں تھے ہم نے کچھ آفر دیکھے اللہ نے محفوظ رکھا آج اس کے بعد زمان آئیں گا آفر بڑھتے جائیں گے برائیاں بڑھنے ہی والی ہیں کم نہیں ہونے والی خیامت آنے تک اور برائیاں بڑھتے جائیں بچوں کو ریڈی کرنا ہے ہم کو رائٹ کائنڈ آف پیرنٹس بننا ہے صحیح والدین بننا ہے بچوں کے صحیح تربیت کرنا انشاءاللہ میں کہتا ہوں یہ نشہ تو ایک چیز ایسی کئی برائیاں اس سے ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اچھا اللہ کئی موقع ملا تو اس کے دیٹل رکھیں گے بس ابھی میں یہ کہوں گا آپ کے بچے کو نشے کی عادت ہے تو اب اس کو آپ علاج کروائیے اور اچھے دھنک سے کروائیے برا سمجھ کے مت کروائیے نشہ کرنے والے کو برا مت سمجھئے نشے کو برا سمجھئے نشہ کرنے والا تو بچارہ اس لطھ میں مبتلا ہو کے کیا بولیں گے اس کا شکار بن گیا تو شکار کو برا کہنے سے اچھا اب شکاری سے اس کو آغا کروائیے شیر آدمی شیر کی موہمیں گیا تو اب اس کو بلٹو کا گیا تو انہیں کہیں گے آپ چھوڑو اب اس کو بچانا ہے تو لہٰذا اس کے برائی کو بیماری سمجھئے اس کے ڈرگز کو بیماری سمجھئے اور بیمار کا کیسا محبت سے علاج کرتے ہو تو یہ دیکھو گنجٹیا پڑھاو ہمارے گھر کا یہ دیکھو فلاں اور اس کو آپ دالیں گے ڈرگز میں بچوں کے منٹالیٹی کو سمجھئے اور ان کی تربیت کرنے کا معاملہ کیجئے تو بچوں کو سمجھنا وقت کی ضرورت ہے یہ ڈرگز یہ سیکس یہ ہومو سیکشوالیٹی اور یہ جتنے ابیوس کے بعد ہو رہے ہیں ڈپریشن یہ سب اسی کے علامت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا جس کے نتیجے میں تربیت نہیں کی آپ کوئی بولیں گا کیا پھر آپ کوئی سمجھا سے بچوں کی تربیت میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سب مجھے سمجھا ہم نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اصول ابھی بھی نہیں نکالے جو بچوں کی تربیت کے لئے ہمیں لینا ہے ابھی بھی نہیں میں کئی علماء کی تخریتیں چھان لی میں نے کئی کتابیں پڑھ لی اس سے بچوں کی تربیت کیسے کرے میں کوئی کنکلوجن پہ نہیں آیا تو بچوں کی تربیت کے تقریباً لیکچر جتنے وہ میرے خود کے نکالے ہوئے اصول ہیں اس سے مجھے کسی سے رہنمائی نہیں ملے بات کرو اور بات سنو کہاں سے نکالے ہوئے میں نے کوئی کئی نہیں ملا مجھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے مجھے نہیں ملے کوئی تخریت کبھی میں دھونڈ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنا کیسے سکولنگ کیا ہے ایڈوکیشن سسٹم کس کو بولتا ہے بچوں کی تربیت اچولی ہے کیا یہ کیا اتنا مشکل چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بچے دی بچے پیدا ہوتے ہیں تربیت کر رہے ہیں ان کے اگلی نصر اپنے چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں چوہ جنور اور ہمیں ایک بیسک فرق ہے جنور پری پروگرمٹ ہوتے ہیں ہم لوگ پری پروگرمٹ نہیں ہوتے ہیں ہم کو سیکھنا پڑتا ہے جنوروں کو سب چیز آتی ہے پایدہ ہونے کے بعد جنور کو جو چیز کی ضرورت ہے سب آتا ہے اس کو اس کو تیرنا آتا ہے اس کو کھانا آتا ہے اس کو پینا آتا ہے جنور کیا کھانا معلوم مجھے نہیں ملا میں نے بہت رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش ہے پھر میں نے خود دیکھا تجربات کی اپنے تجربات میں رکھنا شروع کر دی لوگوں سے لوگوں کو پسانا ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ ضرورت ہے آدھر اگر ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ڈرگز تو ایک چیز ہے اور بھی کئی مسائل آنے والے ہیں اللہ ہماری جو ہیں ان تمام چیزے حفاظت کرے اور ہمیں صحیح تربیت کرنے کی تحفیق تابع ہے اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ والد صاحب تھے میرے انتقال ہو گئے ان کا تو سات مہینے ہو گئے تو ان کے لئے دعا تو کرتے اپنے مسجد میں نماز کے بعد یا قبر پر جا کے بھی کرے تو ٹھیک ہے عید کو یا بکریت کو اب تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوں گا نا یا ان کو جنت نصیب ہے یا دو درست نصیب ہے تو کرنا چاہیے دعا یہ کہ ساتھ بھائی نے سوال کیا کہ ان کی والد کا انتقال ہو گیا اور پانچ سات مہینے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے بھائی کا سوال یہ تھا کہ ان کی ایسا فرض نماز کے دعا کرنا کبھی عید بکریت کو جا کر دعا کرنا یا ان کا فیصلہ ہو گیا ہوں گا جنت جہنم کا یہ کیا معاملہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز ہم لوگوں کو میت کے لئے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے عید بکریت خاص نہیں فرض نماز کے بعد نہیں کبھی جب بھی یاد آجائے کبھی جب بھی یاد آجائے کبھی خبر پر جانا ضروری نہیں جانے سے آخرت یاد آتی اچھی بات لیکن نہ بھی یا سکے سفر میں ملک کے باہر کام کرتے آپ مہا سے دور ہیں جب بھی یاد آجائے اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کی رحم کرے اللہ ان کی گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو دعجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد دے اللہ تعالیٰ یہ کرتے رہنا چاہیے ٹھیک؟ رہا دوسرا سوال کا حصہ کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہوں گی اب تک سات مہینے ہو گئے یاد رکھیں جب انسان مر جاتا ہے نیک ہو یا گناہگار ہو سب کا معاملہ برزخ میں ہے اور خیامت تک ارکاوہ ہے نیک لوگ سو رہے خیامت دن اٹھیں گے اور برے لوگ آنکھ کے بستر پر لیٹے ہیں تکلیف میں خیامت تک دونوں کا ہے لیکن فیصلہ کس کا بھی نہیں ہوا سب کے فیصلے ہوں گے خیامت کے دن نیک ہے تو آرام کر رہے ہیں بد ہے تو تکلیف نہیں ہمارا کام بس دعا کرتے رہے ہیں دن اور رات صبح اور شام جب وقت ملے جب یاد آئے جب وہ ہم دعا کرتے رہیں وہ جو ہو نہ ہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کریں گا وہ کر لیں گا ہم کو روز خیامت پتا چلیں گا آپ کسی ساتھ کیا ہوا ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ سوچ کے نیک تھے کیا ضرورت ہے نیکی کی دعاوں کی چھونا غلط یہ سوچ کے بھی کرنا کہ وہ بورے تھے جہنم میں گئے ہوں گے غلط ہم لوگ ان کے جنت میں اونچے مقام اور جہنم سے مجاد گناہ ہوتی معافی نیکی میں اضافہ اور جنت میں اونچے مقام دعا ہمیشہ کرتے رہیں اپنی پوری زندگی ظاہر سی باتیں فیصلہ تو خیامت کے دن ہوں گا ابھی اگر نیک ہے تو ان کا نام ایلین میں لکھ دیا گیا اور معاملہ سو گئے بورے ہے تو نام سجین ایک ریسٹر ہے اس میں لکھ دیا گیا اور تکلیف میں اس پہ سو رہے ہیں جو بھی ہے اچھے اور بورے جو بھی سب سارے انسانوں سے دی ہی ہوتا ہے خیامت تک کے لئے ہوں گا خیامت کے دن ہی فیصلہ ہونے والا فیصلہ کسی کا بھی ابھی نہیں ہوا خیامت کے روزی انشاءاللوز فیصلہ ہوں گا بہت سارے لوگ سوال کہتے ہیں حدیث میں ہے نا وہ جنت میں آپ نے یہ دیکھا پران میں کی وہ جنت میں چلے گئے حبیب کے بارے ماتا نجار جو سورہ یاسین میں ہے اس سے کہہ دیا گیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ یہ سب ہونے والا ہے پہلے بتا دیا گیا ہوا نہیں جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا جانے والے ہیں ابھی اسے دیکھ لیا اللہ کے رسول بتا دیا غائب کا بٹ گئی نہیں ہو جاتا صرف جنت کے اندر جو لوگ ابھی جاتے ہیں جو ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو بھی چلے جاتے ہیں وہ صرف ایک مخصوص خصم کے لوگ ہیں جن کے تعلیس حدیث میں آتا وہ شہدہ ہوں گے شہدہ جیسی مرتے ہیں ان کی روح نکال دی جاتی ہے اور ایک سبز رنگ کے پریندے میں ڈال دی جاتی ہے ایک سبز رنگ کے پریندے میں ڈال دی جاتی ہے یہ پرندوں کو جنت میں شہدہ دیا جاتا ہے اور یہ چوکتے پھریں گے خیامت تک بس شہدہ ہے جو جنت کا بڑا تھا فائدہ اٹھا رہے لیکن اصل شکل میں نہیں کونسے شکل میں پریندوں کی شکل اور ان کے گھنسلیں ہوتے اللہ کے عرش کے نیچے وہ دن پر چکتے ہیں رات میں آکے چلے جاتے ہیں یہ شہدہ کا سپیشل سٹیٹس ہے جو انہاں اللہ کرام اپنی جان دے دی تو وہ بس چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتا ہے سب تو فیصلہ روز خیامت ہوں گا شہدہ تھے بھی روز خیامت سوال کیا میرا سوال ہے کہ میرا نکاح ہو کر آٹھ منس ہو گئے ہیں میں دوسری بیوی ہوں اور میرے شہر آج تک میرے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزارے صرف دن میں آتے ہیں کچھ ضروری ضرورت کی وجہ سے مگر میں رات میں اکیلی رہن رہتی ہوں تکلیف ہو رہی ایسے میں ان سے دور ہو جانا اولا لینا لازمی ہے دیکھئے یہ جو سوال ہے یہ بہت پرٹیکولر کوششن ہے مطلب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک خاتر نے شادی کر لی دوسری بیوی ہو اب شادی سے پہلے کیا کیا کنسیڈریشن ہوئی تھی وہ سب پوچھنا پڑے گا اس کا جواب ایسا پلینلی نہیں ہوتا ہے سمجھ آپ یہ ایک دم ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایسا تو اس کا جواب ایسا ہے کیونکہ جب شادی ہوئی دوسری بیوی تھی اس نے کچھ بولا ہی ہوں گا کہ میں اتنے بار آوں گا نہیں آوں گا فلاں ہیں فلاں ہیں اور ایک عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے کچھ حقوق اور رائٹس وہ چھوڑ سکتی ہے چھوڑنا چاہے تو اور یہ سنت سے ثابت ہے ماہ سعودہ رضی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول ہمیں بہت بوڑی ہو چکی ہیں تو آپ میری باری میں آئیشہ کو دیتی ہوں انہوں نے اپنا ایک رائٹ چھوڑ دیا تھا کہا میرے پاس مت آئے کیجئے آپ رات میں آئیشہ کو دیتی ہوں آپ ان کے پاس اور اللہ کے رسول آئیشہ رضی عنہ کے پاس اپنی رات گزارتے تھے میں تو دو راتیں گزارتے تھے ایک ماہی آئیشہ کی رات اور ایک ان کی رات اور انتخال سے پہلے تمام بیوئے نے کہا کہ ہم اپنے اپنی باریاں سب چھوڑ دیتے ہیں اور ماہی آئیشہ کو دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی تو پتہ چلا بیوی کچھ رائٹس اپنے چھوڑ سکتی اب یہ نکاح کے ٹائم پر کیا کیا باتیں ہوئی تھی ساری چیزے اس پر ہے لہٰذا اس کا جواب ایسا میڈیا کے طرف نہیں دیا سکتا تو آپ اس کے لئے کسی مفتی سے بات کریں اور اس سے وہ فتوالے پورا بتا کر کہ شادی کن وجوہات پہ ہوئی تھی دن میں وہ آتے تو کیا کیا ضرورت ہے آپ کی پوری کرتے وہ بھی پوچھنا پڑیں گا کیونکہ ایسی ضرورتیں ہیں جو انسان رات میں پوری کرتا لیکن دن میں بھی کر سکتا ہے حق تو ادا ہوگا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ میں اس کو میڈیا کے ذریعے جواب دوں آپ کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے پورا مسئلہ بتائیے مسئلہ بتانے کے بعد جو انشاءاللہ بھی آپ کو اس کا حل مل جائے میرا سوال تھا وضو کے دوران کچھ ذکر ہے کیا کیونکہ بہت سے لوگ کلمہ بڑھتے تو اس کے تعلق سے پوچھیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ وضو کے دوران کوئی ذکر ہیں تو یاد رہا ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے وضو کے درمیان کوئی ذکر ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ لا الہ پڑھتے جب پانی مارتے اور ہاتھ دھوتے تو کچھ اور پڑھتے پتا نہیں چاہے لیکن چہرے پہ لا الہ لا الہ پانی مارتے ہیں یہ ثابت نہیں اندر ہے یہ بہت قومہ نے میں دیکھا مجھے تو میں آوازیں آتی اس وجہ سے ثابت نہیں بسم اللہ بول کے شروع کرنا ہے وضو ختم ہو گیا وضو ختم ہونے کے بعد آپ وضو کے بعد جو دعا ہے وہ ثابت ہے آپ دعا کیجئے اس کے بعد اللہم جانلی من التوابین و جانلی من المتطحرین یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بس یہی ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ثابت ہیں پہلے ایک اور بات کی دو پس اتنا ہی ثابت ہیں بیچ میں کوئی بھی خاص دعا بلکہ میں نے ایک ایک آزا پہ لوگوں کو دیکھا ایک دعا پڑھتے ہیں کلی پہ ایک دعا ناک پہ پائیں دعا چہرے پہ لا الہ مسا کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز ثابت نہیں آتا رکھیا اور ایک اور دعا آتی وضو سے پہلے کی بہت بڑی دعا مجھے تو میں لکھی آتی وضو سے پہلے کی کوئی دعا ثابت نہیں بسم اللہ کیا لاؤ بسم اللہ اللہ کے نام سے اور پھر آپ کو وضو شروع کر دینا ٹھیک ہے لہٰذا بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے اور بات میں دعا ہے بیچ میں کوئی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور شروعات میں بھی بڑی دعا نہیں بس بسم اللہ سے آپ وضو کی اپتدا انشاءاللہ کر سکتے ہیں رسک کے بارے میں ذرا بتائیے کہ رسک اللہ تعالی نے ہر انسان کا فکس کر دیا ہے کہ اس کو زندگی کے ہر عمر میں اس کو جو ہے اس طرح سے رسک ملیں گا یا رسک کے اندر بھی وقت کے حساب سے اس میں کمی زیادت ہی ہوتے رہتی ہے رسک ملنے میں کیا انسان کا انسان کے عمل کا کچھ وہ ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے یہ فکس ہے فائنے سوال کیا کہ رسک کے تعلیس میں کچھ باتیں بتاؤں کیا یہ وقتاں فوقتاں بدلتا ہے یا اللہ تعالی نے اس کو لکھ رکھا ہے اور کیا کوئی عمال ایسے جس کے ویسے اس میں کمی آتی ہے یاد رکھیں سب سے پہلے چیز رسک کتنا ملیں گا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے یہ وقتاں فوقتاں بدلتا نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ لکھنے کے بعد یہ وقتاں فوقتاں فرشتوں کو سانپا جاتا ہے کہ وہ لدوں تک وہ چیز پہنچا دیں رسک کے تعلیسے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایتیں کائنات کو وجود ملانے سے پہلے اس سے پچہ ہزار سال پہلے سب سے پہلی مخلوق بنائے اور اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے قلم اور قلم سے کہہ دی ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے تو اس میں ہمارے رسک بھی لکھ دیا سب کچھ لکھ دیا یہاں تک کہ آسمانی کتابیں کونسی نازل ہوں گی کیا اس میں سب لکھ دیا تھا اس نے قلم میں کیونکہ اللہ کا حکم تھا لوہ محفوظ اس کو بولتے ہیں اور اللہ نے اس کو سیف کر دیا تو رسک کتنا لکھ دیا گیا لیکن یہ ہر بار ہر بار جو ہے شب قدر میں فرشتوں کو سوپا جاتا سالوہر کا کاؤنٹ کہ اب سالوہر کیا پہنچانا ہے بٹ لکھا گیا ایک ساتھی فر ایک جامبل جیسا کہ ایک آدمی کو ہنڈرڈ ملنے والا رسک سمجھ لیجئے ہنڈرڈ کچھ بھی چیز ہنڈرڈ تو آپ اس کو لیکن اس کے کتنا جائیں گا ساٹھ سال ستر سال جائیں گا ایور کتنا ملیں گا وہ سوپا جا رہا ہے یہ سال میں ٹو پرسن دے دو یہ سال کا اس کا پانچ پرسن ہے فرشتوں بٹ وہ ہنڈرڈ پرسن کتنا ہے وہ لکھا ہوا ہے تو رسک کتنا کماؤں گا لکھا ہوا ہے میرا کامیں کوشش کر اور وہ پہلی لکھا گیا ہمارے پیدائے سے پہلے تقدیر جب لکھی گیا لوہ محفوظ پر لکھا ہوا ہے بس سالہ سالانہ طور پر فرشتوں کو ہینڈ آور کیا جاتا ہے معاملہ جو کہ خدر کی رات ہوتا ہے کہ اس کو پورا دے دیا آتا ہے یہ ہونے والا ہے اور فرشتے پھر سال بار اس کو ایکسیکویشن کرتے ہیں کہ اس کو یہ ملنے والا ہے اس کو ملنے والا ہے تو یہ بات ہوتا ہے رسک اس کو کتنا ملنے گا لکھایا چکا اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی سالانہ اعتبار سے جو فرشتے لاتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ سال اس کو پچیس پرسنٹ مل گیا اس کی پوری زندگی کا اب اگلی سال دو پرسنٹ ملا فلاں ہے لیکن ٹوٹل کتنا ملنے والا لکھایا چکا سوال کا دوسرا ساتھ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے رسک پر امپیکٹ پڑتا ہے آمال ہاں برے آمال سے اللہ رب العزت رسک میں تنگی کر دیتا ہے معنی کیا ہے ہو سکتا ہے دکھنے کو تو رسک کروڑوں میں آتا ہو لیکن تنگی سے مراد برکت کھش لیتا ہے اور اچھی آمال کے وجہ سے رسک میں برکت دے دیتا ہے ہو سکتا ہے آدمی سو روپے کماتا ہو لیکن ایسے با برکت ہے جس کی کوئی انتیاں نہیں ایک کروڑ کماتا ہے لیکن ایسے ایک کروڑ کماتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ایک کروڑ کمارے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں کوئی ضرور نہیں کہ اللہ رسک میں برکت بھی ہوتے مالدار ہو ہو سکتا ہے اس کے کروڑ وہ کام دکھاتے ہو جس کے دس کروڑ سو کروڑ بھی وہ کام نہ دکھاتے ہو برکت سمجھا برکت تو آمال کے برے اور اچھا کرنے سے ہم یہ کہیں گے رسک کتنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے برکت کا مادہ بدلتے رہتا ہے آمال کے لیکچر تو میرا ایک پورا اس پر لیکچر ہے رسک میں برکت لانے والے آمال اس میں میں نے کافی پرانا لیکچر شاہر دس وجوہات میں نے دی جن وجوہات کے بنیاد میں رسک میں برکت ہوتی ہے برکت اور برکت یاد رکھیے نون ٹینجبل انٹیٹی مطلب اس کو گنا نہیں جا سکتا یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ بیس برکت مل گئے مجھے دس برکت مل گئے وہ آ جاتی ہے آ جاتی تو کام ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے جیسا کہ رسک میں کمی ہے مطلب کونٹیٹی کے اعتبار سے رسک میں کمی ہے مال کے آنے کے سالری کے اعتبار سے بچے اچھے نکل گئے برکت ہے رسک میں کمی ہے وقت میں برکت ہے رسک میں کمی سے مراد کونٹیٹی آف رسک ہو رہا ہے پانچ دار روپے کمارا مہینے کا لیکن خوش رہتا ہے پچاس دار کما کے پریشان ہوں سر پیٹ لے رہا ہوں دیوار پر مار لے رہا ہوں ایسا ہوتا ہے بھائی میں نے لوگوں کو دیکھا پچاس دار کما کے پریشان بیک ڈوب جا رہے اب کیا گروہ آج کل تو ایسی حالہ تھا کہ بینک ڈوب جا رہے پہلے سنتے تھے فیننشل انسٹوٹ ڈوب جا رہے سکیم ڈوب جا رہے فراڈ لوگ یہ کر دے رہے اب تو بینک ہی ڈوب جا رہے بینک میں رکھ کے پریشان گھر پر رکھ کے پریشان چوری ہو جائیں گے بلا پریشان کتنا کمایا بیماریوں میں چلے کتنا کمایا بچے بگڑے نکلیں وہ جناب نے پانچزار مہینہ کمایا خوشی سے رہتے خوش رہتے اس سے بڑی کوچی نعمت ہی نہیں ہے ان کے پاس سندگی برکت ہے اولاد نے برکت ہے بیمار نہیں ہوتے بی بی سے تعلقات اچھی برکتیں سمجھ نہیں آتی معاپی نہیں آسکتا تو رسک کتنا کمائیں گے فکس اب عمال اچھے اور برے اس کی برکت کو لاتے یا ختم کر دے جس کے نتیجے میں آپ بولیں گے رسکی کمی یا رسکی زیادتی عمال پر ڈیپنڈ ہے لیکن وہ رسک تو کتنا ہے وہ تو تقدیر میں ہے یہ برکت کے اعتبار سے اب کیا ہوں گا کمی اور زیادتی ہوں گی لہٰذا ایک مومن کا کام ہے وہ رسک حلال کے لیے کوشش کرتا جائے اچھی نیکیاں کرتا جائے رب کو راضی کرتا جائے اور جو ملاؤں خوش رہتا جائے زیادہ پریشان نہ ہو تقدیر کو برا بھلا نیک ہے اور کوشش کرتے رہیں اس کا کام ہے کم ہوں گا وہ نیک تھا اللہ برکت دے دیں گا وہ کم بھی بہت بہت زیادہ ہو جائیں گے وہ انسان برا تھا جو حد بھی دیا اللہ نے تو کچھ کام آنے والا نہیں تو انسان کی عمال سے رسک پر فرق پڑتا ہے برکت کے اعتبار سے ورنہ تقدیر میں کتنا کمائیں گا وہ فکس لگ دیا جائے چکا ہے ہماری پیدایت سے پہلے بس سال کو سال فرشتوں کا ہندور کیا آتا ہے کہ کیا اس کو سال میں کیسے اور کیسے پہنچا السلام علیکم فائز بھے میرا تعلق کرنسی کے جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ کس حد تک جائز ہے سامنے آلہ اسے کم خیمت میں لیتے اور جب کسی کو چاہیے تو اس سے زیادہ پیسے لے کے وہ چیز دیتے تو اس کے تعلق سے جائز ہے یا نہیں کرنسی کے تعلق سے بھائی نے سوال گیا کہ پیسے لینا اور پھر اس کو ٹرانسفر کرنا یا اس کو بدل کر دینا دیکھئے پیسوں پر پیسے لینا اور دینا ویسے شرن یہ حرام ہے یہ بات بلکل اصول ہے حدر لیکن آج ہم جانتے ہیں دنیا کی حالات کے تبارے سے مختلف ممالک مختلف کرنسیز ہوتی ہیں اور مختلف کرنسیز مختلف ویلیو رکھتی ہیں حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے حدر انسانی پیمانوں پہ بھی غلط ہے اور شریف پیمانوں پہ بھی غلط ہے جب ایک انسان نے کسی ملک میں کام کیا اور جتنا کام کیا اس کو اتنی بدلہ ملنا چاہیے لیکن ہمارے کرنسی کی ویلیو کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرے اور آپ کو پانچ پاؤنڈ ملے جس کی ویلیو پانچ سو روپی اور میں کام کروں اندر تانے پچاس روپی ملے جس کی ویلیو آدھا پاؤنڈ بھی نہیں ہوتی ہے پر چلو خیر دنیا میں پیمان انسانوں نے بنا دی ہے جو بنا دی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کرنسی کی ویلیو الگ الگ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں میں ایک ملک سے یہ ملک میں آیا اب مجھے کرنسی کی ضرورت ہے آپ یہ ملک سے وہ ملک ہے آپ کو ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پھر آپ کو پیسے لنڈین کرنا پڑیں گے پیسے تربانا پڑیں گے کرنسی کے ایجنسیز کھلنا پڑیں گے کرنسی بروکر لوگ رہیں گے جو کریں گے یہ سارے کام بہرحال اس کے اندر ہوں گے جب یہ کام اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آج کی وقت کی ضرورت ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ سودھ سودھ تو ہوتا نا پیسہ بڑے اور گھٹے ویسا نہیں ہے بلکہ کرنسی ایکسچینج ہو اب ظاہر سی ہے کوئی آدمی اس کو پروفیشن بنائیں گا کرنسی کو ایکسچینج کریں گا ایز اپروفیشن ظاہر سی بات ہے اس کو لینا پڑے گا تب ہی تو اس کا گھر چلیں گا چونکہ فل ٹائم وہ یہی کام کر رہا ہے فل ٹائم اس کے ایزنسی چلا رہا ہے تو انشاءاللہ جسے یہ ساری کیسس الگ ہیں اب جہاں معاملہ ہے کہ لیتا ہے تو الگ ریٹمن لیتا ہے دیتا ہے تو الگ ریٹمن لیتا ہے یہ بٹ نائچرل ہے بٹ نائچرل ہے کتری چیز ہے کہ وہ جب لیں گا تو ایک ریٹمن لیں گا تاکہ دو ٹکا یا جو بھی اس کو دو پرسن ایک پرسن آدھا پرسن پاو پرسن جو بھی ہیں کچھ اس کو مل جائے پھر جب بیچیں گا تو ظاہر سیادہ چاہیں گا کچھ اس پر ملے تاکہ دونوں مل کے اس کو جئے انکم اور ایک بڑے ٹرنور پر کچھ اس کو ایک خاصی انکم ملیں گی ظاہر سیادہ یہ تمام چیز ہے اب مجبولیوں والے کیفت میں آگئی جب کیا ایسا معاملہ اگر عام اعتبار سے کوئر کرے پیسہ لے کم میں لے اور زیادہ میں دے شرن حرام ہو جائے گا چونکہ پیسہ جتنا لیا گا اتنا ہی دینا ہے بٹ آج کی پیسے کی ویلی ہم جانتے جتنا ہے اتنا ہی نہیں ہوتی ہر پیسہ ہر نوٹ اپنے الگ ویلیو رکھتا ہے چونکہ وہ الگ ویلیو رکھتا ہے رہذا آپ اسے کنورٹ کرنا ہے کنورٹ کرنے میں اچھا چونکہ پیسہ ہی نہیں چلیں گا آپ دولر لے کی جائے کتنا بھی مہنگا ہوں گا دکان عام دکان والا تو نہیں لیں گا جو جانتا ہے دولر کی ویلیو کیا وہ ہی لیں گا دار سے یہ مجبوری ہیں جب مجبوری ہیں تو انسان اس میں کمی زیادہ بھی کر سکتا ہے تاکہ اس میں تو جس کی انکم ہو جائے کموڈیٹی جیسا اس کو ٹوٹ کریں گا اس پیسے کو اور وہ کرنے گا لیکن میری اس باتو ہرگز کو کوئی اس معنی میں نہ لے اور ایکس والا جو سسٹم ہوتا جس میں کرنسی پرچیس کی جاتی ہے رکھی جاتی پی بیسی جاتی وہ سسٹم کیا رہے میں نے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ فرکس والا سسٹم جنرلی فراود ہوتا وہ نہیں لیکن آپ کرنسی ایکسچینج کی بات کر رہے تھے فزیکل لینا فزیکل دینا بہرحال کیا آج کی ضرورت ہے ضرورت کی تحت کرنے میں اسلام علیکم شاہر میرا سوال ہوکے کے تعلق سے جو لوگ نشا کرتے ہیں یا فرینڈ سرکل میں بھی جو لوگ اس کو لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بغیر فلیور والا وہ فلیور میں الکوہل نہیں ہے اگر وہ فلیور میں الکوہل نہیں ہے تو کیا یہ حرام ہے یا نہیں یہ کہہ میں آئیں گا الکوہل حرام ہے تو یہ اس کی تھوڑے باتا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ یہ حققے کے تعلق سے جب دوستوں سے کسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں تو فلیور ہے خالی اس میں نشا نہیں ہے جس کو بھولی ایسا الکول نہیں ہے یا نشا نہیں ہے تو دیکھ یہ حققہ کا بیسک کونسپ کی ہے کہ اس میں تمباکو ڈالا جاتا ہے تمباکو ہوتا ہے ایک جلتاوہ کوئلا ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے گل 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 آوازی آتی رہتی ہے اس میں پہلے تھا ایسی حققہ آتا آج کل کی حققہ تھوڑے سے الیکٹرانی ہو گئے لیکن ہوتا ہے ایسی تھا پہلے پانی رہتا تھا تاکہ وہ گرم گرم چٹ کے اس کے موہ میں نہ لگے بلکہ خالی دھوان جائے بلکہ کوئلا ہوتا ہے تمباکو بلکہ لوگ تمباکو افین گانجا اس پر ڈالتے ہیں پھر اس کو سکھ کرتے ہیں پھر وہ اندر جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو نشا آتا ہے اب بہرحال بھائی کا سوال ہے اگر کوئی پلیور لے رہا ہے اس میں نشا نہیں ہے جیسا وہ بول رہا ہے الکول نہیں ہے مطلب نشا نہیں ہے تمباکو نہیں مطلب ایک چیز ہے جو صرف ایک معروف طبقے میں یا ایک بورے طبقے میں مشہور ہے اور وہ چیز آپ بولے میں وہ نیت سے لے کے نہیں گھوم رہا ہوں لیکن آپ لے کے تو گھوم رہے نا اس چیز کو تو آپ کس میں کاؤنٹ ہوں گے لہٰذا وہ اس میں نشا اگر آج نہیں ہے تو میں آپ کو دعوے سے کر رہا ہوں ہوں نشا بھی کریں گا کیونکہ حقیقت ٹرینڈ ہے اس کا ایک سسٹم ہے اس کے پبز اور کلپز ہوتے ہیں پھر وہ وہاں جائیں گا پھر وہ چیزوں کو پسند کریں گا وہ کمپنی کو پسند کریں گا آج بغیر نشے کا لے رہا کل نشے والا بھی لے لیں گا کب تک بچیں گا تو میں کہوں گا چونکہ اس کا ٹرینڈ ہی پورا ہے تو بغیر نشے کا بھی حقا ہے تو ان کو بولی دوستوں کو نہ لے کیونکہ اس سے گرائی کے طرح آپ دھرے دھرے جانا شروع ہے جیسے ہمیں سگرٹ نہیں پر رہا سگرٹ میں کچھ چیز بھر کے پی رہا ہوں ابھی تو ٹھیک ہے دھرے دھرے کیا ہوں گا پھر دھرے دھرے آدمی پھر سگرٹ کا بھی آج ہوں گا چونکہ وہ تمیزی نہیں رہیں گے وہ جو پی رہا ہمیشہ سے آدت ہے تو دھوہا تمہوں میں سے نکل ہی رہا ہے سمجھ رہا ہے تو بہرحال درست نہیں آدت ہے ایک ہی عادت ٹھیک نہیں ہے میں بتاتا ہوں ایک واقعہ ہم چھوٹے تھے ہمارے ایک دوست تھے میرے تو وہ چھوٹے سے تو ارود آگل میں سگرٹ پیتا گھر پہ سگرٹ پیتا گھر پہ سگرٹ پیتا گھر پہ سگرٹ پیتا گھر پہ سگرٹ دیکھ بھی نہیں سکتے ہم بعد میں پتا چلا وہ ان کو بیماری تھی کچھ فیپڑوں کی جس کے لئے کیا کرتے تھے کچھ دماؤں کو پیپر میں سگرٹ پیسا دال کر ان کو پیلاتے تھے جس کا دھوہ جب اندر جاتا تھا تو ان کے پیپڑوں کے لئے بیماری شاید دماؤں تھا اس کی لئے لیتے تھے سمجھے نا اس میں تلی اور کچھ مسائل جو بھی تھا پر کیا تھا ٹریٹمنٹ تھا لیکن واقعہ میں سگرٹ پیتے تھے ایک بار دیکھے بھی ہم نے پیرے ہو ایک دم اس کا پرولم کیا مانو جب وہ بڑے ہو گئے سگرٹ کے عادت ہوئے کیونکہ وہ پیرے تھے گھر والے بل رہا بچہ سگرٹ نہیں پیرہ وہ بیماری کی دوا ہے اور وہ کافی لمبے عرصے تک پیتے رہے باہر میں نتجہ ہوگی وہ سگرٹ پینے والے بنے پھر بعد میں ماشاءاللہ جمہاتے وغیرہ میں جا کے تھوڑے ہیں لیکن ایک لمبے عرصے تک خالی ایک اچھی چیز کے لئے ٹریٹمنٹ لیکن برے دھنگ سے ہو مطلب وہ سگرٹ کی شکل کے اگر ان کی والدین اس کو دھنے کی شکل میں دیتے ہیں ایسا آک پہ جلا کے تو شاید زیادہ بیٹر ہوتا بنی تو تو ایسا دینے کی بتانا کیا چاہ رہا ہوں ایک چیز جو برائی میں استعمال ہو رہی ہے اگر تو صحیح جگہ بھی استعمال کرے تو اس سے برائی میں جانے کی چانس بڑھتے ہیں تو اگر نشہ نہ بھی ہو لیکن جو حقہ وہ سسٹم وہ جو کمپنی ہیں جو بیٹھتے ہیں جو مجلی سے ہیں وہ کبھی نہ کبھی نشے کے بغیر نشے کے بعد نشے پہ لے جا سکتے ہیں ایسے چیزیں ایسی علامتیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں کوئی کرنا زیادہ بہتر ہے کسی نے سوال جائے اگر ہقہ خالی بھی پیرتے ہیں جس میں تمباخو نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس میں دھواں ہوتا ہے سموک ہوتی ہیں اور ان کے لنگس کے لئے اچھا نہیں ہے اور جاہر سی باتیں وہ دوسرے لوگوں کے لئے اچھا نہیں ہیں یہ بات تو اپنے جگہ ہے کہ اگر نشے والا نہ بھی ہو تو اس میں جاہر سی بات دھواں ہیں تو کچھ چیز جل رہی ہے اندر جا رہی ہے کیونکہ پیپڑوں کے لئے تو اچھی چیز تو بہرحال نہیں ہے لیکن چونکہ بھائی کا سوال اس پہ تھا کہ حلال حرام کا لوگ وہ کرتے ہیں اگر نشا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کہا لیکن صحیح بات ہے نشا نہیں بھی ہے تو اس کے اندر دھواں ہیں اور دھواں سے انسانوں کو خود کو اس کے اپنے لنگس کو فیپڑوں کو اور دوسروں کو بھی تکلیف محرک ہو سکتی ہے تو ہم اس کو آوائیڈ کریں یہ سچی باتی چیز ہے کسی نے ایک سوال کیا تین چار بار ایسا ہوا ہے کہ decision لیے بعد میں بہت پشتائے ہیں regret سے بہت تکلیف میں جاتے ہیں decision لیتے ہی نہیں استقارہ بھی کرتے ہیں تب بہت negative لگتا ہے بہت وہ چیز بعد میں بہت positive لگتی ہے it's very hurting انہوں نے کہا decision لیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا استقارہ کرتے ہیں تو decision لگتا ہے وہ چیز کے بارے میں برا نظر آتا لیکن وہ چیز بعد میں دیکھتا ہے اچھی ہو جاتے ہیں بہت تکلیف ہوتی اس کے وجہ سے دیکھیں پہلی چیز اسی چیز کا جب آپ ارادہ کر لے decision لے لے تو اللہ آپ پہ توکل کرے اور آگے بڑھ جائے پھر مت سوچیں کہ اس کا کیا نتیجہ آ رہا جو بھی آ رہا وہ تقدیل کیا رہا استقارہ کرنا استقارہ میں آپ کو بتا جا رہا چیز آپ کے لئے اچھی نہیں ہے ہاں صحیحات ہے آپ کے لئے اچھی نہیں لیکن آپ جب دوسروں کے پاس دیکھ رہا ہے اچھی ہے تو اس کے لئے اچھی ہو سکتی ہے استقارہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بتائی جا رہی ہے تو دل میں خیال آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے دیکھیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں لڑکی سے شادی کروں کیا استقارہ یا لڑکے سے شادی ہوں کیا میری استقارہ کر رہا ہوں اور نہیں آ رہا ہوں اب اس کی شادی کسی اور سے ہوگا وہ تو خوش ہے اس کو تو بچے ہوگا تو دھوم رہے پھر دیں اس کے لئے اچھا ہوں گا اور ہوں گی نا ہو گیا ہو میرے لئے نہیں تھا نا رب نے مجھے بتا دیا نا نہیں والے میرے جو ڈیسیجن تھا وہ بھی تو کہاں ساں گی میرا شاہر بھی تو ایسا میری بیوی تیسی ہے جو چیز آپ کے لئے جو بہتر تھی اللہ نے بتائی تو آپ نے استقارہ کیا ڈیسیجن آیا نہ کرو تو مت کیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے تھے چیز تو اچھی ہو رہی ہے ہونے دیجئے اس پر کوئی فرق نہیں بڑھتا رب العزت نے آپ کے لئے وہ صحیح نہیں سمجھا آپ کو بتا دیا وہ چیز یہ بات آپ کے لئے ہوں گا اس کے لئے نہیں آتا لہذا جو ڈیسیجن لے لیا وہ تقدیر میں تھا آپ کے ریگرٹ مت کیجئے پچھتائیے مت اسے نصیح ضرور حاصل کیجئے جو اگلی بار کیا کرنا ہے کیسا ڈیسائٹ کرنا ہے استقارہ کیا فیصلہ آیا نہ کرنے کا مت کیجئے لکھ تو رہا ہے ہے کہ اچھا ہے ہو رہا ہے ہونے دیجئے اس کے لئے اچھا ہوں گا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوں گا رب العزت میں آپ کو اس سے بچ جا لیا اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو مثلی صحیح نہیں ہو رہا ہے پسند نہیں کر رہا ہے اس کو ان کی действительно حس засوہ . مجھے یہ چیز پسند نہیں ہو رہا ہے پسند کرو اس کو آپ نے ڈیسیجن لے لیا غلط ہوتے ہو لگ رہا پچھتاؤں مت اس پیشلی کی تقدیر بس یہ دیکھو کہ ڈیسیجن سہیں لیا ہے اور اگلی بار وہ ڈیسیجن سے کیا خامیات ہی اس کو یاد رکھیں اگلی بار اور اچھا فیصلہ کرنی کی ہم گھرے کوشش کرے یاد رکھ لیکن پچھتائیے مت نیگیٹیوٹی مت آن دیجئے تقدیر کے بارے ہم برا مت سوچئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیس ہر کسی کو اچھا کرتا ہے یہ لگ بات ہے کہ آج ہم کی اس میں کیا فائدہ نظر نہیں آتا ہے لیکن تب پچھتاوات ہوتا ہے ان اس کے فائدے بعد میں نظر آتے ہیں ایسی کتنی بات ہم تک کریں گی وآخر دعوان ہم شکراللہ رب العالمین سبحانہ رب العزت وآلہ وسلم والشکراللہ رب العالمین موسیقی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سیچ کریں جزا کلا